بولنا چاہتے ہیں وہ سیکرٹی اسمبلی کے پاس اپنے نام ریکارڈ کروا ہے مہربانی اب میں وزیراعلا کے انتخاب ریزلٹ کا اعلان کرتا ہوں جناب سرفراز احمد بکٹی صاحب رکنے صوبائی اسمبلی کے حق میں اکتالیس ووٹ ریکارڈ ہوئے ہیں لہٰذا میں جناب سرفراز احمد بکٹی صاحب کو اسمبلی کے کل عراقین کی اکثریت کے ووٹوں کی حمایت حاصل کرنے پر قوائد انزبات کار بلوچستان صوبائی اسمبلی مجرعہ انیس سو چرہتر کے قائدہ نمبر اٹھارہ دو کے تحت قائد ایوان وزیراعلا بلوچستان منتخب ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف توڑی سی کاروائی میں نے آپ سے گزارش کی تھی مربانی کر کے محضرت عراقین اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں آپ کو ٹائم ملے گا پلیز مربانی کر کے بیٹھیں میں آپ کو کاروائی مکمل کر کے پھر مبارک بات دیتے ہیں آپ اب میں بیٹھیں پلیز بیٹھیں اپنے سیٹوں پر پلیز اب میں علی محمد تشریف رکھیں پلیز یار آپ اب میں مربانی کر کے پلیز آپ لوگ میرے گزارش کی تھی آپ لوگوں نے اس کے اوپر عمل دامت کوئی نہیں کیا اس کے اوپر بیٹھیں پلیز بیٹھیں پلیز اب میں جناب سرفراز احمد بکٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قائد ایوان کی کرسی پر تشریف لے ہیں ایوان کی کاروائی کوئی رکن اسمبلی مرخا 9 مارچ دوہزار چوبیس کو ہونے والے صدارتی الیکشن اور مرخا چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو ہونے والے سینٹ کی الیکشن کے لئے بلوچستان صوبائی اسمبلی کی چیمبر ہال کو پولنگ سٹیشن ڈیکلیئر کرنے کی بابت قوایت نزبات اکار بلوچستان صوبائی اسمبلی مجرعہ انیس سو چرتر کے قائدہ نمبر ایک سواسی جس جسے قائدہ دو سو اکتیش کے ساتھ پڑا جائے کہتے ہیں تحریک پیش کرے میں سناولہ زہری رکنے صوبائی اسمبلی قوایت وینزبات اکار بلوچستان صوبائی اسمبلی مجرعہ مجرعہ انیس سو انچورتر کے قائدہ نمبر ایک سو سی جسے قائدہ دو سو اکتیس کے ساتھ پڑا جائے کہ تحت پیش کرتا ہوں کہ مورخہ زیرو نائن مارچ بیس چوبیس کو ہونے والے صدارتی الیکشن اور مورخہ چودہ مارچ بیس چوبیس کو ہونے والے سنیٹ کے الیکشن کیلئے بلوچستان صوبائی اسمبلی کی چیمبر کو کو حال چیمبر کے حال کو پولنگ سٹیشن ڈکلیئر کیا جائے تحریک پیش ہوئی آیا تحریک منظور کی جائے منظور ہوئی لہٰذا مورخہ نو مارچ دو ہزار چوبیس کو ہونے والے صدارتی الیکشن اور مورخہ چودہ مارچ دو ہزار چوبیس کو ہونے والے سنیٹ الیکشن کے لئے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے چیمبر ہال کو پولنگ سٹیشن ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اب جو عراقین اسمبلی مبارک بات کے بعد تقریر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام سیکرٹی صاحب کے لئے لکھوائیں میں مختصر کروں گا اور دوستوں سے بھی رکیس سے ہی کروں گا کہ ہم نے چیرمن صاحب کو بھی جانا ہے ہماری چیرمن صاحب بھی آ رہا ہے عوض کے لیے تو تمام دوستوں سے یہ رکیس ہوگی کہ وہ مختصر بات کریں پھر بعد میں اسمبلی چلتی رہے گی تو اس میں موارک بات دینا ہو تو دیتا رہیں میں سب سے پہلے آپ کو بلا مقابلہ منتقب ہونے پر اسپیکر بلوشتان اسمبلی موارک بات دیتا ہوں اور بیت یہی کرتا ہوں کہ جس طرح بلوشتان اسمبلی کی روایتیں رہی ہیں اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ اسمبلی کو انپارشل ہو کے اس صوبے کے اسمبلی کو چلائیں گے اور اپنی بہن غزالہ گولہ کو بھی اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی جب جگہ پر وہ بیٹھی ہوں گی تو وہ بھی پارٹی سے اٹھ کے اس ہاؤس کو جو ہے انپارشل ہو کے چلائیں گے اور جو ہماری اب تمام آپوزشن پارٹی اگر آپوزشن نہ ہو اسمبلی میں تو اسمبلی اسمبلی ہی نہیں رہتی ہے آپوزشن کے بھی دوستوں سے میں یہی ریکوست کرتا ہوں کہ ہمارے دل میں ان کے لیے وہی عزت ہے جو ہمارے ٹریجری بیچنز کے لیے عزت ہوتی ہے اور ان سے بھی یہی ریکوست کروں گا کہ بلوشتان کے جو روایت ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے وہ انشاءاللہ بلوشتان کی روایت کو آہ سامنے رکھیں گے اور اسمبلی کی کاروائی چلاتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں سرفراز بکٹی کو آج جو اس ایوان سے باری اکثریت سے منتخب ہوئے ہیں اس کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے چیئرمن نے فیصلہ کیا ہے ہمارے پارٹی کو چیئرمن نے فیصلہ کیا ہے سرفراز بکٹی کے ایک میں تو ہم اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس حکومت کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے چلانے کی کوشش کریں گے اور جہاں خوبیاں ہوں گی اس کی تعریف کریں گے اور جہاں خامیاں ہوں گی وہاں سائیڈ میں لے جا کے سرفراز کو بتائیں گے کہ یہاں پر آپ نے یہ نہیں کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اور اپوزشن کو میں اپنی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کوئی متوازی جو سلوک ہوگا وہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ آپ اپوزشن میں بیٹھے بھی آپ کا رائٹ ہے آپ آہ ٹیڈی بینچز پہ بیٹھے آپ کا رائٹ ہے لیکن جو رائٹ میرا ہے میں جہاں پر بیٹھا ہوں منتخب ہو کے آئے ہوں آپ بھی منتخب ہو کے آئے ہیں آپ کا بھی وہی حق ہے اور جو ہماری لیڈیز ہیں وہ بھی جب اس حال کے اندر آتی ہیں وہی سینٹ ہو یا اسمبلی کا وزیراعالہ کا ووٹ ہو چاہے کوئی اور بل پہ کوئی ووٹ ہو وہ بھی ان کا بھی وہی ووٹ کی ایسیت ہے جو میری ووٹ کی ایسیت ہے جو وزیراعالہ کی ووٹ کی ایسیت ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو آہ اپنی بین غزالہ گولہ کو اور سب میر سرفراس کا چونکہ آج ہوا ہے الیکشن اس کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں مختصر کروں گا کیونکہ ہم نے پھر بات میں جانا بھی ہے یہاں سے چیمیرن صاحب ہمانے آ رہے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ ہم میں آپ کا شکریہ آدھ کرتا ہوں تینکیو جناب صدی اللہ علیہ وسلم میر جیالانگو صاحب اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ رحمان الرحیم میں سب سے پہلے آج اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے میر سرفراس خان بکٹی کو قائد اعوان منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہی توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح اس اعوان نے ان پر اعتماد کیا ہے کہ بلوشتان بلوشتان جیسے پسماندے صوبے کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حوالے سے میر سرفراس خان کی جو صلاحیتیں ماضی میں رہے ہیں جو بلوشتان کے حوالے سے ان صلاحیتوں کو بروی کار لاکر جو بلوشتان کے مسئلے ہیں ہم سب اعوان کو سارے پارٹیوں کو ایک ساتھ لے کر انشاءاللہ بلوشتان کے مسئلوں کو حل کریں گے اور میں ایک دب مرتبہ پھر ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے اور تمام بلوشتان کے عوام کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں سردار عبدالعامان کیتران صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی مسلمی قنون کی طرف سے میر سرفراز خان پکٹک کو قید اعوان متخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مخلوق حکومت بنائی گئی ہے ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں میر صاحب کو کہ ہمارا ہر مور پہ ان کے ساتھ تعاون اور ساتھ ہوگا پہلے بھی میں نے ارز کی کہ اس طرف بیٹھے ہوئے جب ڈیویجن ہوگی اپوزیشن کی ہماری قائد میاں نواز شریف اور میاں شعبات شریف کا شروع دن سے یہ وعدہ یا اس کو آپ جو بھی نام دیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ ہیں جو بھی شخص یہاں پہ پلوٹ پہ بیٹھا ہے وہ سب منتخب ہو کے آئے ہیں کوئی اپنے حلقوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں کوئی سپیشل سیٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں وہ بھی اتنے ہی برابری کے حقوق ہیں جیسے نواب صاحب نے کہا چاہے وہ اقلیت ہے خواتین ہیں یا آپوزیشن کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میر صاحب سب کو ساتھ لے کر چلیں گے بلوچستان کی اپنی روایت ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان روایت کو برقرار رکھیں احترام کا رشتہ یہاں پہ قبائلی نظام کا ایک سسٹم ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے جس حد تک ہم آگے بڑھ سکتے تھے ہمیں اجازت دی جائے گی اس حد تک ہم جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا پوری اسمبلی کے ساتھ وہی تعاون ہوگا یہاں پہ جناب سپیکر صاحب مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کا ایک قداور ایک پارٹی کا سربراہ وہ بار بار غیر پارلمانی الفاظ استعمال کرتا ہے پچھلے دنوں اس نے اپنی ایک تقریر میں ہمارے قائدین کے بارے میں بدزبانی کی غلیظ الفاظ استعمال کیے کل اس نے قومی اسمبلی میں افواج پاکستان کو کہا کہ یہ بد کردار افواج ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے وہ ہماری جان ہیں ہماری روح ہیں انہی کے انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں ایک آزاد شہری کی احسیت سے وہ ہماری سردوں کی حفاظت کرتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں اپنی جانوں کا نظر آنے پیش کرتے ہیں تو سب سے بڑا کردار تو ان کا ہے ہمارے ہر ہر قدم پہ آزادی کے قدم پہ رہنے سینے کے قدم پہ جینے کے قدم پہ تو میں کہتا ہوں کہ جو افواج پاکستان کو بد کردار کہے گا سب سے بڑا بد کردار وہ شخص ہے اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ افواج پاکستان زندہ بات ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی بولنا ہمیں بھی آتا ہے ہمارے پاس بھی ماضی کے ریکارٹ ہیں میں آج اس فلور پہ ان کے وہ تاریخی جو کردار تھے وہ میں بیان کر سکتا ہوں یہاں پہ کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ان کے بڑوں کا کیا کردار تھا لیکن میں روایت کا اہامی ہوں میں روایت کا پاسدار ہوں میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا اگر آئندہ انہوں نے اس ملک کے بارے میں افواج کے بارے میں یا ہمارے قائدین کے بارے میں چاہے وہ پپل پارٹی کے قائدین ہیں نونلی کے قائدین ہیں بلوچستان امامی پارٹی کے قائدین ہیں یا کوئی بھی پارٹی کوئی غلط الفاظ استعمال کرے گا پھر ہم بتائیں گے ان کو کہ ان کا کیا کردار تھا ان کے بڑوں کا کیا کردار ہے تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں اپنی اور اپنی پارٹی کی طرف سے دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہمارے سینئر نواب سناؤلہ زہری جیسے قداور شخصیات بیٹھی ہیں اس حکومت کی ان وزیرالہ کی قدم قدم پہ وہ رہنمائی کریں گے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج یہاں پہ ایک اور سیاسی عمل جو شروع ہوئی تھی وہ اس پارلمنٹ کے اندر اس ایوان کے اندر تمام ارائقین اسمبلی نے قائد ایوان سبفراز پکٹی کو منتخب کیا جو کہ ہماری پارٹی کے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے یہاں ایک ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بلوچستان 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 کے اندر ماضی میں جو کچھ ہوا آج اسے آپ بخوبی واقف ہیں بلوچستان کے حالات بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا ہمیں یا اپوزیشن میں جو دوست بیٹھے ہیں ڈاکٹر مالک صاحب کی بھی ہم عزت احترام کرتے ہیں ہمیں تمام عراقین اسمبلی کو مل جل کر اس صوبے کی ترقی خوشحالی امن کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے اچھی تجاویز لے کر آئیں تاکہ صوبے کے اندر ایک بھائی چارے کی فضاء قائم ہو یہاں جو صورتحال ہے ہمیں اس پانچ سال کے اندر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ایک ماضی کی حکومت ہوں اور موجودہ حکومت کے درمیان جس کے ہم سب ٹیم کا حصہ ہیں ایک بہتر نتیجہ صوبے کے عوام کو دے سکیں مواصلاتی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہیلٹ کی ضرورت ہے صحت کی یہاں پورے صوبے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ہاسپیٹل ہیں انتہائی ان کی کار کردگی غیر تصلیح بخش ہے ڈاکٹر ہیں تو وہ ڈوٹی نہیں دیتے ہیں نرس ہیں تو وہ اپنے ڈوٹیاں نہیں دے رہے ہیں تو ان نالات کو مد نظر رکھ کر ہمیں ملجول کر پالیسی بنانا چاہیے تاکہ صوبے کے اندر ترکی امن اور خوشحالی ہو سکے میں ایک بار پھر جناب سپیکر سرفانز بکٹی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے یہاں اس صوبے کے اندر جمہوریت کی بالی کے لیے پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے لیے قانون کی بالہ دستی کے لیے تحویل جدوجہد کی اور قربانی اندھی ہیں اور آج پیپلز پارٹی اگر وفاق میں جمہوری تقاضیوں سے ہٹ کر غیر جمہوری اراستہ اختیار کرتا تو آج وہاں پہ کوئی وفاق کے اندر حکومت نہیں بنتی پیپلز پارٹی نے جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے موجودہ حکومت کو نون کی حکومت کو آفردی کے آپ حکومت بنائیں ہم آپ کو وورٹ کریں گے تو یہی تقاضی ہم اپوزیشن سے یا پلوستان سے تعلق رکھنے والے دیگر پارٹیوں سے بھی کرتے ہیں وہ بھی رضا کاینہ طور پر موجودہ حکومت کو سپورٹ کریں تاکہ ہم سب مل جل کر اس صوبے کی ترقی کے لیے کچھ کام کر سکے والسلام مولوی مولوی نورلا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامورکم من تعدل اماناتی لا اہلہا صدق اللہ العلی العظیم جناب اس فکر میں اپنے طرف سے اور کلا سیف اللہ کے عوام کے طرف سے نئی ذمہ داری کی سپورٹگی پر جناب سرفراز احمد بکٹی صاحب کو مبارک بات فیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے ان کے رہنمائی وعیانت فرما کر بلوچستان کی عوام کی خدمت کی توفیق عطا فرما آخر میں میں ان سے امید کرتا ہوں و بست کیا ہوں کہ وہ اپنے دینی ہدایات پہ کاربند ہوتے ہوئے مظلوم اور مسائل سے دو چھار تکلیف میں مبتلا بلوچستانی عوام کے خدمت ان ہدایات کے روشنی میں کرے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ آپ امانت اپنے حق دار تک پہنچا دیں اور عرض ہے آخر میں کہ اس نمائندہ حوث بلوچستان کے عوام کے اس کے خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام مظلوم مسلمان خواہو کشمیر کا ہو یا پلسطین کا ہو یا امت مسلمہ کے دیگر ممالک کے مظلوم مسلمان جو کپر کے ظلم کے جبر کے چکی میں پس رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں خصوصا اس وقت پلسطین کے مسلمان اور غزہ کے مسلمان جس کرب علم سے دوچار ہے جس ظلم و بربریت سے اسرائیل کے مظالم سے تباہ برباد ہو رہے ہیں میں آپ سے اور ایوان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کپر کے ظلم کے خاتمے کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے آزادی کے لیے تمام امت مسلمہ کو توفیق دیکھے کہ اپنے بائیوں اور مظلوم انسانوں کی مدد کر سکے اور ایوان سے درخواست ہے کہ پلسطین کی شہیدوں کے لیے دعا مغفرت کرے والسلام مجھے 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 الحمدللہ رب العالمین حسابهم وسق المیزانهم بالحسنات اللہم انصر الاسلام والمسلمين اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم ومن نحیتہو منا فآحیه الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفهو على الایمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفعنا واخفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اللہم اننا نجالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللہم اشغل الظالمین بالظالمین واخرجنا منهم المحفوظین السالمین اننا للہ واننا الیه راجعون برحمتك يا ارحمان مولی صاحب جکوری آپ کا اینجنیر زمرک خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناس فیکر صاحب سب سے پہلے تو میں نو منتخب وزیرالہ میر صرف راز بکٹی صاحب کو اپنی طرف سے عوام نیشنل پارٹی کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ وہ بلوچستان کے عوام کو اور پوری پارلیمنٹ کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے جناس فیکر صاحب تین سے چار منٹ آپ کلوں گا بلوچستان کے عوالے سے مرکز کے عوالے سے کہ ہم یہاں پہ منتخب ہوتے ہوئے یہاں پہ جب بیٹے ہوئے ہیں ہم پہ عوام نے جو اعتماد کیا ہوا ہے پانچ سال کے لئے اس میں ہمارے تجربہ کار ہمارے سینئر صاحب صدیان یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں جس میں ہمارے ساتھ پچھلے دور میں وزیراعلا بھی رہے چکے ہیں نواف صنعولہ صاحب بیٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر مالک صاحب بیٹے ہوئے ہیں نواف حسنب لیسانی صاحب جس کے ساتھ میں نے خود بھی کام کیا ہے اور میر قدوس بیزنجو صاحب جام کمال صاحب کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر میں امیر صرف عزاز بکٹی صاحب سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دو آزار آٹھ میں منتخب ہوئے تو اس وقت اس بلوچستان کے پاس تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے نواب حسنب ریسانی صاحب آگے ہوتے تھے اور ہم ان کی پیچھے بلوچستان سے لے کے اسلام آباد تک جب جاتے تھے تو اپنی تنخواہوں کے لئے بیک مانگتے تھے اور جب دو آزار دس میں انیف سی آوارڈ اٹھاروی ترمیم کے تحت جب پیپلز پارٹی کا دور تھا اس لئے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بلوچستان کی حالت کچھ بہتر ہوئی جس میں ہمارا سب سے بڑا متعاربہ وامینشل پارٹی کا یہی تھا کہ ہمیں صبائی خود مختاری چاہیے ہمیں پشتونخواہ نام چاہیے جو پشتونوں کے ایک شناخت ہوتی ہے یہاں پہ حالانکہ یہ نہیں ہے یہ ایک مشترکہ ملک ہے جس میں ہر ایک کو اپنے ڈیموکریٹک طریقے سے اپنے حق اور اپنے اصول کے لئے آواز اٹھانا چاہیے ہم جب کہتے تھے کہ جو پشتونستان یا پشتونخواہ چاہیے تو ہمیں غدار کا لکب دیا جاتا تھا حالانکہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم نے دفن ہونا ہے ہم یہاں پہ غداری نہیں کر سکتے ہیں لیکن حقوق کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ ہم نے آپ پہ وصول کی بات کیے تو تب چرمین پریزیڈن پیپلز پارٹین اسیب زرداری صاحب کی قیادت میں اور اس وقت اسفندیار والی خان اور یہاں سے ہماری جو چیپ منسٹر نواپریسانی صاحب ہم نے ملکہ اس اٹھاروی ترمیم کو پاس کرنے میں کامیابی حاصل کی اس میں ہماری پارٹی آج بھی زرداری صاحب کا مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں پشتونخواہ صبح جو دنیا کے نقشے میں اپنی شناخت ہے اس کو کر دیا تو کیا اس میں ہم غدار ثابت ہوئے یا ہم نے اس ملک کی توڑنے کی بات کی یہ ایک تاریخ ہے کہ صبحی خود مختلف پر ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں جو ہم پشتونخواہ کی بات کرتے تھے کہ یہ جی یہ تو ملک غدار ہے نہیں ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور اس صبح کی حقوق کے لئے اور اس صبح کی مفاد میں ہم بات کرتے ہیں آتے ہیں بلوچستان میں ستتر سال ہو گیا اس ملک کو بننے میں تو کتنی محرومیوں کے سامنے ہم ہوئے یہاں پہ ہر ایک نے اپنے گھر سے شہادتیں بھی دیئے اس خطے کے لئے دیئے چاہے وہ پاڑوں پہ بیٹے ہوئے چاہے وہ نیچے بیٹے ہوئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اس صبح سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ہمیں کس طریقے سے ان کو منانا ہے ہم نے اس صبح میں کس طرح امن و امان کو برقرار رکھنا ہے کیونکہ یہ صبح جو ہے بلوچستان یہاں پہ جو انسان رہتے ہیں وہ اس انسان کی اہمیت ہیں اس زمین پہ بلوچستان میں اور اس بلوچستان کی زمین پہ جو ہم رہتے ہیں اس زمین کی اپنی اہمیت ہیں یہ ادا پاکستان ہے اس ملکہ یہ 45% جو لینڈ ہے وہ پاکستان کا ہے اس صبح کا جو اہمیت ہے سٹیٹیجک وہ پاکستان میں اپنی اہمت رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے دشمن مضبوط ہے لیکن دشمن ہم پہ حملے اور عوار کرتے ہیں خاص کر بلوچستان کو ڈرگٹ بدانے کے لئے تو ہم نے ہمیشہ جب ملکے یہاں پہ حکومت بنی ہے ہم نے اس حکومت کے ساتھ اس بنیاد بھی دیا ہوا ہے ہم انیشل پارٹی نے کہ یہاں پہ ہم عوام کی حقوق کی تحفظ کر سکیں عوام کو وہ مفادات دے سکیں جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے کیا چاہتے ہیں یہ عوام آج ہم 65 کے عوام میں اگر یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں تو وہ آپ نمیر سرپرال بکٹی صاحب آپ سے کیا چاہتے ہیں آپ یہ پانچ سال میں کس طرح پہلے اس منتخب نمائندوں کو لے کے چلیں گے اور اس منتخب نمائندوں کی جو اپنے علاقے سے اٹھا کے یہاں پہ مسائل لاتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس محرومیوں کو ہم 77 سال میں ختم ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے یہ میں شاید میں اپنی جو تجویز دے سکتا ہوں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہوگا شاید اس میں غلطیاں بھی ہوگی لیکن میں اپنی قابلیت یا اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چاہے جدھر بھی بیٹے ہوئے بلچستان سے بلچستان کا فرزن ہوتے ہوئے ان کو آپ نے خیال رکھنا ہوگا ان کو منانے کی کوشش کرنی ہوگی ان کو قومی دائرے میں لانے کی کوشش کرنی ہوگی ان سے مذاکرات کرنے کی ہے کیونکہ ہم ٹیبل ٹاکس کے حامی ہیں ہم پر امن لوگ ہیں ہم عدم تشدد باچا خان کے پیروکار ہیں ہم نے تشدد سے نفرت کی ہے اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس صبح کی اس صبح کا جو حل ہے اس صبح کو جو ہم نے پر امن بنانے کے لئے ہم نے تشدد سے نفرت ہوگی ہم نے بندوق کے زور پہ یہاں پہ گولی کی زور پہ یہاں پہ حکومت نہیں کرنی ہوگی ہم نے یہاں پہ ایک قبائلی روایات جو ہمارا صبح ہے جس میں ہماری پشتون بلوچ روایات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم صبح کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ جب یہ پہلا قدم آپ کا ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ اس بنیاد پہ دیں گے کہ جی آپ اٹھے کے امن امان کا مسئلہ کس طرح ہم نیال کرنا ہے چاہیے جو بھی ہوئی یہاں پہ سیکٹرین ان بنیاد پہ یہاں پہ لڑائی جگڑے ہوتے ہیں یہاں پہ قومیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں یہاں پہ تاثب اور نفرت کو ہوا دینے کی جو ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے ہم نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلا کام میں ریکویسٹ کرتا ہوں نواب صاحب بیٹے ہوئے ہمارے پرانے پارلیمنٹرینز اور ہمارے پرانے یہاں پہ چیپ منسٹر بیٹے ہوئے ان کو یہ کہتا ہوں کہ سب مل کے چاہے ہم آپ پوزیشن میں ہو یا ٹریجری بینچز میں ہو ہم نے آپ کے ساتھ دینا ہوگا دوسرے مرحلے میں سب سے پہلا جو بلوچستان کے عوام کوئی غربت ہے یہاں پہ غربت کو آپ نے دیکھنا ہوگا یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہوگا یہاں پہ آپ نے توجہ دینی ہوگی یہاں پہ آپ نے حیلت پہ توجہ دینی ہوگی یہ بلوچستان کے عوام کی آواز ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی آپ کے ہر اس قدم میں جو بلوچستان کے عوام کی مفاد میں ہو آپ کا ساتھ دے گا اور ہمیشہ ساتھ دے تیار آئے گا اور میں اتنا کہہ دوں کہ میر سرپراز صاحب چاہے یہاں پہ آپ پوزیشن میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے چاہے ٹریجری پہ بینچے ہوئے آپ مشاورت کے ساتھ آپ ایک کمیٹی کی صورت میں آپ کم از کم سیاسی عمور میں امن و امان کے عمور میں ان کو ساتھ لے کے چلے ان کی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دی گیا اور ہماری دعا ہے کہ آپ کامیابی سے اس صبح کو جو ہے اپنی خدمات پیش کریں اور اس میں کامیابی تینکیو برخان صاحب تینکیو ظہور احمد بولیدی صاحب سب سے پہلے میں میر سرپراز احمد بکٹی صاحب کو بارویں صبحی اسیمبلی کا قائد ایوان منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں میر سرپراز بکٹی صاحب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ان میں برپور انداز میں قائدہ ناصلائیت موجود ہے اس کے علاوہ میں بلوچستان کی عوام کا پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد کی منشور کو سرہتے ہوئے ان کو منڈیٹ دیا اس کے ساتھ جو ہماری کوائلیشن پارٹنرز ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سوبے کی لیڈ رول دینے پر رضا مندی ظاہر کی اور آج سرفراز احمد بکٹی صاحب کو منتخب کیا چونکہ اس سوبے میں بہت زیادہ مسائل ہیں گورنر کی گورنرز کی ایک عبدال صورتحال ہے ترقیاتی عمل ہے وہ تقریباً منجمد ہو چکا ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے صوبہ دہشتگردی کا شکار ہے تو مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں کہ سرفراز احمد بکٹی صاحب اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو منواتے ہوئے ان تمام مساحل کو حل کرنے کی برپور کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ جو بھی جماعتیں ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹھائیں گے ہماری جمہوریت کی جو ایک سلسلہ ہے جو اس پوری اسمبلی کیا راکین جو آئے ہیں بے شک وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی ایریا سے تعلق رکھتے ہوں آج الحمدللہ یہ اسمبلی بڑے سیزنڈ انرجیٹک نوجوان خواتین سے جو ہے بری ہوئی ہے جو ہمارے بزرگ سیزن پولٹیشن ہیں ان سے ضرور ہم جیسے جنئرز کو جو ہیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور جو اعتماد ہمارے عوام نے ہمارے ووٹرز نے ہمارے حلکوں نے ہم پر کیا ہے ان کو سرف کرنے کا ہمیں جو موقع فراہم کیا ہے اور انشاءاللہ ہم پوری اسمبلی کوشش ہی ہوگی کہ ان کو سرف کریں جس طرح ہمارے عقابرین نے پہلے یہ کہا کہ اسمبلی میں ٹریجری اور اپوزیشن بینچ دونوں کا ایک اپنا احترام ہے حکومتی بینچ اس کا کام صوبے کے حالات صوبے کی گورننس اور صوبے کو جو ہیں ایک اچھی حکمرانی دینا ہے اور اپوزیشن بینچ ان مسائل کی جانب نشاندہی کرنا اور جہاں پر ان کو نظر آئے کہ کوئی کمی کوتا ہی حکومت کی جانب سے رہی ہوگی اس کی نشاندہی کرنا ان کا فرض ہے تو یہ باہمی احترام کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی اور یہ حکومت اور ٹریجری بینچ اپنے پانچ سالہ مدد پوری کریں گے اور صوبے میں سیاسی استحکام لانے میں بھرپور کردار دا کریں گے صوبے کی تعمیر و ترقی صوبے کی جو محرومیاں ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کریں گے پالسی سازی کریں گے تاکہ اس کا فائدہ صوبے کے تمام رہنے والے لوگوں کو ہو چاہے وہ مزدور طبقہ ہو چاہے وہ کسان طبقہ ہو چاہے وہ کانکن ہو چاہے وہ زراد کے پیشے سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ شہروں میں رہنے والے لوگوں اور چاہے وہ دیہات میں رہنے والے لوگوں سب کی نظریں اور سب کی امیدیں اس اسمبلی پر مرکوز ہیں اور قائد ایوان صاحب امید ہے کہ صوبے کو ترقی کی راہ پر گمزن کریں گے صوبے کے مسائل کو حل کریں گے پچھلی ادوار میں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو حل طلب ہیں اور خصوصاً یہاں پر جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے بہت سی شکایتیں موصول ہوتی رہی ہیں پچھلی حکومتوں میں کہ یہاں روزگار کی فراہمی کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں اس پر جو ہے سب سے پہلے ایک پالیسی سازی کریں گے اور صوبے کے ان نوجوانوں کو اور ان حقداروں کو میرٹ پر نوکریہ دیں گے اس کے علاوہ ہماری جو ترقیاتی عمل ہے وہ کئی دہائیوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور ایک گیر متوازی ایک ترقیاتی عمل جو ہے وہ مختلف حکومتوں نے جو ہے دی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور میری یہی امید ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ قائد ایوان صاحب ان تمام مسائل کو جو لوگوں کو درپیش ہیں ان کو حل کریں گے اور ان کی موجودگی میں جو ہے بلوچستان ایک درست سمت کی جانے بڑے گا اور مجھے اس بات پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قائد ایوان میں بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں پڑھے لکے ہیں انرجیٹک ہیں ویجنری ہیں اور تمام تر صلاحیتیں انشاءاللہ تعالیٰ صوبے کی عوام کو فائدہ پہنچائیں گی اور میں ان کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ سلیم کوسو ساہب سلیم کوسو سلیم کوسو شکریہ 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 مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں لا نارڈر معاملات کو ٹھیک کرنے کی اپنی طرف سے کوشش بہت زیادہ کریں گے جہاں اس چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے وہاں ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں بھی خرابیاں ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں دو ڈپارٹمنٹس پہ میں تو گدارش کروں گا قائدہ ایوان صاحب کو کہ وہ ان پہ ایمیلجنسی لگا کر ان بیسس پہ ٹھیک کرے ایک ایجوکیشن ایک ہیلتھ آج جس صدی میں ہم رہتے ہیں گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال اگر آپ رورل ایریا میں دیکھیں تو آج بھی ہمارے بچے ٹارٹ میں پڑھتے ہیں جو آج سے ہم پینتالیس سال پہلے پڑھتے تھے آج بھی ہمارا وہی حال ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایمیلجنسی بیسس پہ یہ معاملات پچھلے ادوار میں بھی کوشش ضرور کیا ہوگا لیکن آج جو ہم جتنے بھی دوست یہاں پر منتخب ہو کر آئے ہیں آپ یقین کریں جناب سپیکر سا اس دفعہ ہم نے اپنے لوگوں کے آنکھوں میں غصہ دیکھا تکلیف دیکھا کیونکہ جس طرح ڈیلیوری کرنی چاہیے اس صوبے کے لیے جس طرح لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو سکا اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے جہاں بلوستان کے بہت سارے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہمارے ڈیویجن ایک گرین بیلٹ ایریا ہے اس صوبے کا لیکن آپ یقین کریں ہمارے کینالوں کی حال تباہ ہے ان کو آج تک اس طریقے سے نہیں دیکھا گیا اس طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے ایگری کلچر یہی ایک علاقہ ہے گرین بیلٹ جس طرح فوکس کرنا چاہیے فوکس نہیں ہوا اور یہ تو میں اس حوالے سے بھی بڑا خوش ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پر بنی ہے کیونکہ بلوچستان کے معاملات سندھ کے ساتھ رہے ہیں خاص طور پر پانی کے حوالے سے کیونکہ جو ہمارا وارٹر ایکٹ کے تحت جو ہمارا شیئر بنتا ہے ہمیشہ سندھ گورنمنٹ نے اس میں ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بختی صاحب اس معاملات کو بھی پریورٹی بیسس پہ دیکھیں گے کیونکہ جس طرح کلائمیٹ چینج ہے کبھی ہم پانی کے اندر آ جاتے ہیں ایک بہت بڑی تباہی میں کبھی جو ہے پانی نہیں ہوتا ہے آج بھی یا پچھلے ادوار میں دو چار سال سے ہم نے دیکھا پانی کے بڑے ایشو رہے ہیں خاص طور پر ہمارے نصیر آباد ڈیویجن کے جو ٹیل کے کینالز ہیں وہاں پر اصل میں ہمیں سندھ سے جو ہمارا شیئر ہے وہ نہیں مل پاتا تو اس وجہ سے پھر آگے بھی ڈسٹریبیشن میں پرابلم ہوتی ہے تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریورٹی بیسس پہ دیکھیں گے پچھلے ادوار میں جو فلیٹ نے ہمیں تباہ کیا خاص طور پر نصیر آباد ڈیویجن کو اس کو بھی میں امید رکھتا ہوں کہ ان کو بھی پریورٹی بیسس پہ دیکھیں گے کیونکہ میرے ہلکے کا یا جعفر آباد اور نصیر آباد کا ایک حصے کا انفرسٹریکچر بلکل تباہ ہو چکا ہے روڈ بیلڈنگز ہر حوالے سے بہت بڑی تباہی آئی جس طرح سنبھالنا چاہیے تھا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ گورنمنٹ کو سنبھالنا چاہیے تھا اس طرح نہیں سنبھالا اور جو یہ فلیٹ آتے ہیں اور فلیٹ کے بعد ہم اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال پاتے ہیں یہ بھی ایک بہت مایوسکن بات ہے جس طرح آج مکران ڈیویجن میں سہلاب آیا ہوا ہے یا گوادر کے اندر تو میری گزارش ہوگی پریلٹی بیسز پہ وزیراعالہ بلوشتان صاحب کو دیکھنا چاہیے ان کو اپنے لوگوں کو سنبھالنا چاہیے پی ڈی اے میں کو فال کرنا چاہیے پی ڈی اے میں فال تو ہے ابھی میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ پی ڈی اے میں کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں وہ بختی صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو سنبھالنا چاہیے اور یہاں بلوشتان میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ نوجوانوں کا ہے بیروزگاری کا ہے اور بیروزگاری کے حوالے سے ہمیشہ بلوشتان پہ انگلی اٹھتی ہے کبھی اس اہوان سے اٹھتی ہے کبھی باہر سے اٹھتی ہے کہ یہاں پوسٹیں شاید ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ایک ترتیب بننا چاہیے ایک پروپر میکنیزم ہونا چاہیے تاکہ جو بھی جوبز آئیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچیں اس طرح نہ ہو کہ پوسٹیں ادھر ادھر ہو جائیں اور کسی کی حق تلفی اور کسی کے ساتھ سیاتی ہو اس کو بھی آپ امرجنسی بیسس پہ دیکھیں یہی گزارشات ہیں اور بھی بہت سارے گزارشات ہیں وقتاں وقتاں ہم کرتے رہیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ باقی آپ کو کامیاب کرے اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرف سے اپنے پارٹی کی طرف سے آپ کو یقین دھیانی کراتا ہوں کہ ہر حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی تینکیو سلیف صاحب تینکیو بلکل آپ نے بلکل آپ کے ساتھ رہے گزارشات ہیں موسمی سختیاں جو نا وہ ہمارے اوپر اس وقت آئی ہوئی ہیں آلموس پورے صبح کے اندر لیکن گوادر میرے خواہ میں دی موسٹ افیکٹڈ ایریہ ہے اور اس کے اوپر میرے خواہ میں گورنمنٹ اپل اچستان نے آلڈی ان کو آفت زدہ قرار دے دی ہے اس کو میرے خواہ میں سی ایم صاحب انشاءاللہ کی طرف انٹینشن ہوگی اور ایم شور انشاءاللہ بخت کا گھر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا لیکنن آج اس ایمان میں کڑے ہو کر میں انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں اور یہ فخر اس اعتماد کا ہے جو میرے حلقے پی بی ترٹی نائن کی عوام نے مجھ پہ کیا اور اس اعتماد کا میں تے دل سے مشکور ہوں اور سب کو یہ امید اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بالخصوص اپنے علاقے کے لئے اور بالعموم پورے بلوچستان کی عوام کے لئے ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں جناب سپیکر میں آج اس مقدس ایوان میں بیٹے جو نمائندے ہیں جو عوام کے مقدس ووٹوں سے الیکٹ ہو کے یہاں پہ بیٹے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس ایموکریٹک طریقے سے بلوچستان کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پہلے سپیکر اور ڈیفٹی سپیکر اور آج قائد ایوان کا انتخاب کیا اس پہ میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں میر سرفراز بکٹی کو آج قائد ایوان منتخب ہونے پر اپنی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میر سرفراز بکٹی بلوچستان میں جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کریں گے حقیناً بلوچستان میں گورننس کا جو ایشو ہے یہاں پہ جو پور گورننس رہی ہے اس پہ میر سرفراز بکٹی ایک بہترین گورننس کا مارڈل پیش کر کے بلوچستان کی ترقی میں ایک ایم کتار ادا کریں گے چونکہ آج بلوچستان کی باروی اسمبلی اپنا پارلیمنٹری ایئر شروع کرنے جا رہی ہے اور آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس ایوان کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں یقیناً بلوچستان اپنے خوبصورتی کے لحاظ اور بے پناہ اور بیشبہ خدرتی وسائل کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے بلوچستان یقیناً آج پچھتر سال گزرنے کے باوجود بلوچستان غربت بلوچستان کے عوام غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ہاں بے پناہ وسائل ہونے کے باوجود ہم روزگار تعلیم اور صحت کے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں جناب سپیکر مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہماری تعلیم کی حالت ہے آج بلوچستان میں ستائیس لاکھ بچے آؤٹ اپ سکول ہیں اور ان میں جو سب سے پریشان کن بات ہیں وہ یہ ہے کہ ان ستائیس لاکھ بچوں میں سے تیراسی فیصد بچیاں ہیں اور بہتر فیصد جو ہے وہ بچے ہیں تو ایسے حالات میں جہاں آپ کے جو پریمری سکول اقوامی متعیدہ کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق صرف پندرہ فیصد پریمری سکولوں میں بجلی کی سہولت موجود ہے صرف پینتیس فیصد پریمری سکولوں میں آپ کے ٹوائلٹ کی فیسلیٹی موجود ہے صرف باون فیصد پریمری سکولوں میں سیف ڈرنکنگ وارٹ موجود ہے تو ان حالات میں جس طرح کوسو صاحب نے فرمایا ہمیں تعلیمی ایمرجنسی لگانی پڑے گی ہمیں ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا آج دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے آج دنیا کے جتنی بھی جو ترقی آفتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنی تمام ترطوانائیا تعلیم پہ سرب کی اور میں گزارش کرتا ہوں قائد ایوان سے کہ وہ تعلیم کو فسٹ پریارٹی پہ لاتے اسی طرح اگر ہم ہیلتھ کی بات کرے تو ہیلتھ بھی جو ہیلتھ کا سسٹم ہے بخت اگر صاحب گزارش کروں میں آپ سے پلیز آپ نے مسیم صاحب کی تقریب حل پرداری کی طرف بھی جانا ہے مہربانی کر کے آج کے مناسبت سے موضوع گفتگو کائنڈلی شیئر کریں باقی بات انشاءاللہ موقع ملے گا آپ کو بعد میں بھی تو ہیلتھ کے نظام کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا اس وقت بلوچتان میں جو میٹرینل مورٹیلیٹی ریٹ ہے ایمیمار ہے وہ سب سے زیادہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پینتیس فیصد جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں آپ کے ترٹی نائن پرسنٹ جو بچے ہیں پانچ سال سے کم وہ میل نرش ہے اسی طرح ایگریکلچر ہے ایگریکلچر پالیسی بنی دو ہزار بیس سے دو ہزار تیس تک ایگریکلچر ویجن دیا گیا لیکن ہماری جو کمیٹمنٹ ہے سسٹینبل ڈیولپمنٹ گول کے حوالے سے تو وہ پالیسی بنی تو لیکن اس پالیسی کو پیس ٹی پی کے ساتھ الائن نہیں کیا گیا پیس ٹی پی میں ایگریکلچر کے لئے جو آداب مقرر کیا گئے لائیو سٹاک کے لئے جو پالیسی بنی وہاں پہ جو آداب مقرر کیا گئے وہ آداب ہم حاصل نہیں کر سکے یہاں پہ یہ چیز کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں چونکہ بلوچستان ایگریکلچر اور لائیو سٹاک کے حوالے سے سب سے زیادہ پوٹینشل ہے تو ایگریکلچر سینسز جو ہے وہ صرف دو ہزارچے میں ہوئے ہیں دو ہزارچے کے بعد ایگریکلچر سینسز نہیں ہوئے ہیں یہ تمام مسئلے ہیں یہاں پہ یود بلوچستان کا یود سب سے زیادہ ڈسٹریکشن کا شکار ہے اس وقت مایوس ہے بیروزگاری کے حوالے سے یہاں پہ صرف گورنمنٹ جوبز کے حوالے سے نہیں ہمیں پرائیوٹ سیکٹرز میں ہمیں سکل ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیں آئیٹی کی طرف ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی طرف ہمیں لے جانا ہوگا لہذا میرے قائد ایوان سے یہی گزارش ہے چونکہ وقت کی کمی ہے میں تو جیٹیل میں اوورال جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان پہ بات کرنا چاہتا تھا پاکہ ہمیں پتا ہو کہ آج ہم کہاں کڑے ہیں اور پانچ سالوں میں ہم نے کہاں پہنچنا ہے ہمارے گول کیا ہیں ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں امید ہے کہ قائد ایوان کے ساتھ جو آنے والی نشستیں ہیں اس ایوان کے ساتھ ان چیزوں پہ تفصیلاً بات کریں گے اور اس کے لئے ایک فریم ورک بنائیں گے تاکہ بلوجستان جو ہے وہ ترہ کی قرابے کا امزد ہو تینک یو تینک یو تینک یو بخاکر صاحب میں اپنی جانب سے اور پورے ہاؤس کی جانب سے فیصل کریم کنڈی ایمینے صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں شویب نوشروانی صاحب رحمان رہیم شکریہ جانب سپیکر میں اپنے دوست اپنے بھائی امیر سرفراس بکٹی صاحب کو اس اسمبلی میں قائد حیوان منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جس گراس روٹ لیور سے اور جس میڈل کلاس طبقے سے اتعلق رکھتے ہیں اور آج ماشاءاللہ جس مقام پر پہنچے ہیں ان کی پیچھے ان کی بڑی قربانی اور جدوجہد ہے میں اس کو سراتا ہوں اور ایک اچھی مثال ہیں میڈل کلاس لوگوں کے لیے جن پوزیشنوں پر رہے ہیں تو میرے خلصے زیادہ تجویز دینی کی ضرورت ان کو نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر برستان میں آلات اس طرح ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ میگا پروجیکٹس ہیں یا برستان میں دودھ اور شہد کی نیریں بہر رہی ہیں اور مایکرو لیول پر کسی سکول میں بچوں کے پاس کتابیں نہ ہو چت پہ ان کے پاس وہ چت نہ ہو جس سکول میں بیٹھ کے اوپڑے ہیں جس طرح میرے بائی نے کہا کہ ٹھارٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا ان کے پاس کلم اور کتاب نہ ہو اور اسپتالوں میں دوائیاں نہ ہو اور ویلچیر نہ ہو اور بیرزگار جو ہے ڈگرییاں لے کر گوم رہے ہیں اور نوجوان اور ان کے پاس نوکری نہ ہو تو وہاں پر میرے خیال سے یہ تمام میگا پروجیکٹس کی باتیں بے معینی لگتی ہیں تو میرے اپنے بائی سے انشاءاللہ گزارش ہے جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ ایک تعلیمی اور صحت کے حوالے سے پرستان میں ایک امرجنسی لگا دی جائے اور اسی بنیاد پر جو ہے آگے ڈیولیپمنٹ کو بڑھایا جائے تو میرے خیال سے ایک بہترین عمل ہوگا توڑا سا اپنے بائی کی خدمت میں سہیوان کی توسط پیش کرتا چلوں جس طرح مکران میں بالخصوص گوادر میں اسی طرح رکشان میں بالخصوص خاران میں سہلاب سے کافی زیادہ افیکٹ ہوا ہے پچھلے سال پچیس جولائی کو بھی یہ ایک سہلاب خاران میں آیا تھا تقریباً کوئی ایک ہزار کے گریب گر کمپلیٹلی اور پندرہ سو سے دو ہزار کے گریب گر جو ہیں پارشلی تباہ ہو گئے جس کو اس وقت شہباز شریف صاحب کو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھے اور انہوں نے N-DMA کو بیجا تو میں امید کروں گا کہ قائد ایوان صاحب جیسی اپنے آفیس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اس کو پرسیو کریں گے تاکہ اس پر اس کو دیکھا جائے کہ اس معاملات کا کیا ہوا اسی طرح برستان کے دیگر ازلا بھی افیکٹ ہیں جن کو رلیف کی ضرورت انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے ایک چیز جو اس میں مہت کرنا چاہوں گا اور اپنی تقریر کا اختتام کروں گا وقت کی کمی کی وجہ سے برستان میں جو ذریعہ معاش ہے کیونکہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھائیں گے یا اسپطال میں جا کے دوائی بھی خریدیں گے یا آپ اپنی بہترین زندگی گزاریں گے اس میں آپ کیلئے جو ہے بہترین آپ کا جب تک معاش نہیں بنے گا اور برستان کی جو مہشیت ہے تقریباً اس کا دارمدار زراد کی اوپر ہے تو یہ افسوس ہے کہ جو ذریعہ عدویات ہیں اور جو یوریا کا کوٹا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو برستان کیلئے تیہ کیا وہ برستان کو پورا نہیں مل رہا ہے تو آپ سے یہی اس ایوان کے توسط قائد ایوان صاحب سے اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مرکزی حکومت کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ جو تیہ شدہ چیزیں ہیں وہ برستان کو مہیا کی جائیں تاکہ یہاں کا معاش جو ذراعت پر مبنی ہے وہ چلتا رہے تو اسی الفاظ کے ساتھ میں ایوان کا اور اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سنا اور اپنے بائی اپنے دوست سرفراز بکٹی صاحب کا بھی اور انشاءاللہ دعا ہوں اپنے پارٹی کے طرف سے بھی اور خود کی اپنی کیپسٹی پر انشاءاللہ اس کے ساتھ مکمل اماعیت اور طاقت کے ساتھ رہیں گے تینکیو 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 شعیف صاحب علی محمد جتک صاحب علی محمد جتک صاحب میں آپ سے آپ کے سپیش شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا بلکہ تمام معذرین ممبر اسمبلی سے میری گزارش ہوگی کہ جتنا مختصر ہو سکے آج کی مناسبت سے اپنی سپیش محدود کریں اور ہم نے پھر آگے کاروائیاں ور بھی ہیں جو کسی نام نے اٹینڈ کرنی ہے بربانی کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے طرف سے اپنے پارٹی کے نوجوان ساتھی کو اور اپنے ہلکے سریعاب کے عوام کے طرف سے نو منتخب قائد عوان میر سرفراز بگٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مرکزی انفارمیشن سیکٹری جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کو بلوچستان اسمبلی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں ساتھیوں تقریر تو میں نے کل انشاءاللہ ہمارے اتحادیوں نے پارٹی کے ساتھیوں نے جو ہمارے پارٹی کے چیرمین بلاول بٹو زرداری صاحب نے ہمارے پریزیڈنٹ فارلیمنٹیرین جناب عاصف علی زرداری نے جو فیصلہ کیا کہ پارٹی کے بہتری کے لیے جناب میر سرفراس خان بکٹی کو پاکستان پیپس پارٹی کے طرف سے وزیر میر سرفراس خان بکٹی ہم اس روایت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں بلوچستان کے طرف کہ ہر پندرہ مہینے کے بعد ہر بائیس مہینے کے بعد کوئی چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ناراض ہو کے ادم اعتماد لاتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ پانچ سال تک اس پاسماندر صوبے کا ہم نے آپ نے خدمت کرنا ہے آج یہاں پہ بیٹھے جو پچپن ممبر اسمبلی ہیں یہ سمجھو بلوچستان کے لیڑھ کروڑ عوام کے نمائندے آپ پہ اعتماد کیا ہے آپ نے ہم نے کوئی بھی یہاں ابودیشن میں سمجھتا ہوں نہیں ہے ہم سب آپس میں بھائیے سب کو عوام نے بھور دے کے یہاں منتخب کیا ہے ماضی کی طرح جو غیر منتخب بران کو نواز آ گیا وہ آپ نے ہم نے مل کے نہیں کرنا ہے ہم نے اس بلوچستان کی ترقی کے لیے مگر معذرت کی ساتھ کل ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قداور شخصیت بولے پارٹی تو اس کا اتنا بڑا نہیں ہے ایک سیٹ اٹھایا ہے مگر وہ اسمبلی کے فلور پہ ہمارے ملک کے پاک افواج کے بارے میں جو اس نے لفظ استعمال کیا میں اپنے طرف سے اس کا مضمت کرتا ہوں جناب اسپیکر آج باروہ اسمبلی ہے اگر آپ اس کو گنے تو ساٹھ سال ہوتا ہے کوئی بائیس مہینے میں گیا کوئی پندرہ مہینے میں ہم اس پہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ میں جب وہ پلیز دو منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لیں اور اپنے بات ختم کریں تاکہ شیم صاحب کے سامنے جو بھی بات وہ سن پائیں گے اسپنجیر کھاکر صاحب شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اپنے علاقے کے عوام کی طرف سے زلہ پشین برشور کاریزات و بکا کڑی کے عوام کی طرف سے عزت معاف جناب قائد ایوان جناب سرفراز بکٹی صاحب کا مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں ان سخت حالات میں چیلنجز میں بلوچستان کے وزیر اللہ بنے یہاں پیس ٹیم جو بلوچستان کے حالات چل رہی ہے یہ چلی آ رہی ہے لائن آرڈر کے حوالے سے بہت سخت تشویش ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ان کو اور ان کا ساتھ دینا ہوگا ہمیں ہم سب کو اکھٹا ہو کر اور اس کے سوائے جو حالات چل رہی ہے گوادر میں سلاب کی صورتحال چل رہی ہے ہمارے علاقوں میں برشور تو باکاکڑی تو باچکزائی زیارت کان میں ترزائی رود ملازے میں جو برفباری ہوئی جس سے راستے بند ہیں سخت مشکلات ہیں خدا نہ کرے اگر کوئی خوش ناخوشگوار واقعہ اس سے آتا ہے تو اس سے پہلے اس رودوں کو کلیر کرنا اور ان تک رسائی ہونا یہ بہت لازمی ہے میں آج اس موقع کے نسبت میں یہ بات ان تک پہنچا رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ ہمارے ایڈوکیشن کا سیکٹر بہت تباہ ہو چکا میں اپنے علکے کی بات کر رہا ہوں صرف میرے علکے میں دو سو سکول بند ہیں بلکل دو سو سکول بند ہیں میں اس فورم پہ کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ سارے ایسے ٹیچر لگائیں گئیں جو بلکل سفارشات پہ لگائیں گئیں ہمارا ہیل سیکٹر اسی طرح تباہ ہمارے ڈیمز تباہ ہمارے روڈز تباہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ جناب آپ مرکز سے بھی فیڈرل سے بھی بلوچستان کے لیے وہ در صحیح بات کریں گے وہاں سے حق لائیں گے بلوچستان کے مظلوم عوام کے لیے میں آپ کا ٹیم نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے کہا کہ وقت کم ہے میں اپنا ٹیم باقی معزز دوستوں کو دینا شکریہ ہادیہ نواز صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر صاحب اور میری بہن غزالہ گولہ صاحبہ میں سب سے پہلے آپ دونوں کو مبارک بات پیش کرتی ہوں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر منتخب ہونے کے لیے اور اب میں وزیراعلا بلوچستان میر سرفراس خان بکٹی صاحب کو اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی نون لیگ کی طرف سے مبارک بات پیش کرتی ہوں جناب سپیکر میری قائد عوان سے یہ امید کرتی ہوں کہ بلوچستان کے لیے اور بالخصوص میرے علاقے جعفر آباد کے لیے جو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بہت متاثر ہو چکا ہے میں ترخواست کرتی ہوں جناب سپیکر قائد عوان سے کہ جعفر آباد میں وائٹر سپلائی سیوریڈ سسٹم تعلیم صحت بہت متاثر ہو چکے ہیں میری امید ہے کہ قائد عوان کی وہاں پہ پوری اور بھرپور توجہ رہے گی میں آخر میں پھر ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں تینکیو تینکیو برکتہ علیرین صاحب عوض باللہ امن الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مند اور دشت کے عوام کی طرف سے جناب سرپراز بوٹی صاحب کو مبارک بات دیارے دل سے دیتا ہوں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا علاقہ مند اور دشت اس وقت تپان کی ضد میں نہ وہاں پہ گر ہیں نہ وہاں پہ روڈے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں بلکل پچھلے چار دن سے طرف سے مند روڈ تک پندے اس وقت اس کو امرجنسی کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ پوری طرح وہ روڈ کو کھولا جائے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ راشن وغیرہ چیزیں ملی جائیں اور حالات اتنے خراب ہیں کہ پچھلے چار دن سے اتنے بارشن ہوئے ہیں کہ روڈ بلکل بے گئے وہاں پہ روڈے بھی نہیں ہیں ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ کو پوری طرح اس روڈ پہ کام کیا جائے تاکہ ٹرکیں راشنیں وہاں پہ علاقے میں پہنچا جائے تاکہ لوگوں کو ذریعہ ماشر وہاں پہ روزگار مل جائے اور دکانیں کھول جائے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہیں نہ ٹماٹا رہا ہے نہ راشن ہے نہ مرگی ہے کچھ بھی نہیں ہیں وہاں پہ لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ تقریباً پندرہ سو سے لے کر ایک ہزار گھر بلکل زبین بوز ہو گئے چار دیواریاں بلکل پہ گئے پانی میں اور دوسرا یہ ایک سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ مند بارر سورا اور دست کپ کپار بارر اس کو بھی پوری طور کھولیا جائے تاکہ وہاں پہ لوگوں کو زورگار روزگار مہیا ہو جائے وہاں پہ تاکہ بارر کھول جائے گا لوگوں کو ایک روزگار مل جائے گی اسی پہ ہم امید کرتے ہیں کہ سپراز صاحب کو تاکہ اس بارر کو کھولے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے بہت مہربانی صاحب تینکیو تینکیو خزالہ گولا صاحبہ میڈم پلیز شارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے اللہ تعالی کی شکر گزار ہوں اس کے ساتھ میں اپنی پارٹی کی اور تمام موزز عرقین اسیمبلی کی جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج اس سیٹ پہ موجود ہوں جناب سپیکر صاحب میں آپ کو بھی تہہ دل سے مبارک دیتی ہوں کہ اس ایوان نے جس خوش اسلوبی سے اور فراخدلی سے آپ کو اور مجھے اس ایوان میں بلا مقابلہ منتخب کیا ہم سب کی شکر گزار ہیں اس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ ہمارے قائد ایوان ہمارے سی ایم صاحب جو بنے ہیں جناب میر فیصل کریم کنڈی صاحب نہیں سر فراز بکٹی صاحب جی فیصل کریم کنڈی صاحب کو تو میں بلکل ویلکم کہوں گی کہ یہ آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ ہماری پارٹی کا یہ منڈیٹ رہا ہے اور ہمارے صدر جناب عصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ پاکستان خپے کا نعرہ لگایا اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوان میں ہم جتنی بھی پارٹی ہم بیٹھی ہوئی ہیں ہم سب ایک ساتھ مل کے چلیں گے ہمیں جس پارٹی نے آج جو سیٹ پر بٹھایا ہے تو انشاءاللہ میں اس پارٹی کو بلکل امپارشل میں رہوں گی اور جو میرے لئے فرائض ہوں گے وہ پوری خوش اسلوبی کے ساتھ میں دوں گے آج ہمیں یہ بہت خوشی ہوئے کہ قائد ایوان دو ہزار آٹھ کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ایوان ہمارے سرفراز بکٹی صاحب جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں میں ان کو تہہ دل سے اپنی پارٹی کی طرف سے اور تمام اپنی طرف سے اپنے علاقے کی طرف سے ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور انہیں دل سے مبارک دیتے ہیں جناب سپیکر صاحب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی لیکن یہی کہوں گی کہ جس طرح سے زمرق خان صاحب نے کہا اور تمام ایوان والوں نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جنہوں نے ہمیشہ صوبوں کے حقوق کی بھی بات کی اور وہ خوشحالی آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک ہمارے جناب آصف علی زرداری صاحب کی صدارب کے اندر ان کے پریزیڈنٹشپ کے اندر جس طرح سے پارٹی نے ترقی کی ان کے صوبوں کے حقوقوں نے ملے ہم اسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے یہ پانچ سال بھی مکمل کرے اور اسی طریقے سے بھی تمام اپنی خواتین کو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری جو بہنیں ہیں بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں کیونکہ ہم قوم کی بیٹیاں بہنیں بیٹیاں ہیں اور ہمارے قوم کی عزت جو ہے وہ ہم سب سے ہے ہم اپنی بہنوں کے مسائل ان کی صحت کے تعلیم کے یہی میں اپنے اسیمبلی سے بھی درخواست کروں گی کہ ان چیزوں کو ہم ضرور مدنظر رکھیں گے تینکیو مولوی ہدایت اور آمان صاحب میربانی بس شورٹ ٹیم لینا ہے آپ نے بھی پلیز جزاک اللہ جناب سپیکر صاحب میں تو سب سے پہلے سیم صاحب تو موجود نہیں ہے بدقسمتی سے میری بات کی وقت تو ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں فوراں آگئے آپ ہی گئے ماشاءاللہ تو میں پہلے بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ سپیکر صاحب انصاف کریں گے سیوان میں میں نے شروعی میں پرچھی دیا تھا کہ گوادر اہم ہے گوادر آج پانی میں میں رات گیارہ بجے لوگوں کا پانی گر سے میں خود بطور ایم پیہ نکال رہا تھا پھر گیارہ بجے رات آپ کے اسمبلی اجلاس کیلئے آ رہا ہوں تو آپ شاید وزن دیکھ کر یا قد دیکھ کر موقع دیتے ہیں میرا قد بھی نہیں ہے وزن بھی نہیں ہے تو اس لیے انصاف کے ساتھ آپ کو یہ آئیوان کو چلانا ہے ایدیت رامان صاحب پوری میں گزارش کروں پوری ایدیت رامان صاحب پوری گورمنٹ کی مشینری آپ کی طرف متوجہ ہے وہی موجود ہو وہ لوگ آپ کرکا رہے ہیں انشاءاللہ میں گواہی دوں گا کہ وہاں کون کیا موجود ہے میں وہی سے ہوں ہم صرف آپ کو یہ آپ کا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ یہ پورے ایوان کا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اتالا اس کی طرف ہم سب متوجہ ہیں بلکل دیکھیں میں آج پچھلے سال فروری میں جہل میں تھا اور آج اس فروری میں میں ایوان میں ہوں پچھلے صوبہ حکومت کی مہربانی سے اس کے دو تین ساتھی ہم موجود ہیں میں مسئل انشاءاللہ ہماری بات چلتی رہے گی ان پانچ سالوں میں میں گواہدر کے مائیگیوں نے مجھے منتخب کیا میں نے پہلی دفعہ صوبہ حکومت کا ساتھ دیا ہے حق دو تحریک نے اور جماعت اسلامی نے اور میں نے اس بنیاد پہ ساتھ دیا ہے مجھے کچھ بھی نئی چاہیے سرفرہ صاحب سے اس حوبہ حکومت سے سواہ اس کے کہ میرے سائل کوئی ٹالر مافیا سے بچایا جائے مجھے واقعہ کام کرنے دیا جائے اوہ گواہدر جو بیس سال سے میں سن رہا ہوں کہ مستقبل کا دبئی ہے مستقبل کا سنگاپور ہے اور آج گواہدر پانی کے اندر پانچ چھ فٹ مجھ سمیت اور گھر میں پانچ سے چھ فٹ پانی جمع ہے تو وہاں آج ہمارے گھر میں بار ریسٹ ہاؤسز میں اس سنگاپور اور گواہدر جو ہر سال وی آئی پیز آتے رہے ترقی کے دعوے دیتے رہے کہ گواہدر جو ہے اسمان پہ پہنچ چکا ہے آج گواہدر کے گھروں میں پانی اور میں اپنے گھر میں رہ نہیں سکتا اس پہ سی ایم صاحب سے خصوصی گزارش ہے الف کے فوراں بعد گواہدر تشریف لائے اور فوری طور پر ایک کمیٹی بھی بناے کہ بیس سال سے گواہدر ڈیولیپنٹ اتارٹی وفاقی حکومت صوبہ حکومت کے جتنے فنڈ وہاں خرچ ہوئے ہیں وہ کن کے پیٹ میں گئے ہیں اور اس کی سزا گواہدر کے عوام بگت رہے ہیں اس پہ کمیٹی ہونی چاہیے اس پہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور اس پہ بلکہ ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں یہی اسی لئے آیا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے صوبہ حکومت سے کوئی پیس ڈی پی کوئی ٹیکہ کوئی کمیشن کوئی مراہد کوئی وزارت صرف میرے سال کو ٹالر محبیہ سے بچایا جائے مجھے وہاں انصاف دیا جائے وہ ترقی میں شیئر دیا جائے اور مجھے حزت دیا جائے مجھے وہاں مقام دیا جائے جو میں بلوچستان کا فرزند ہوں اور صرف گوادر کی نمائندی یہاں میں نہیں کروں گا بلوچستان میں جہاں ظلم ہوگا وہاں بات کریں گے ریکوڈیک پہ بات کریں گے سندگ پہ بات کریں گے وسائل پہ بات کریں گے سوئی گیس پہ بات کریں گے اپنی حزت پہ بات کریں گے کہ بلوچستان ہمارا ہے بلوچستان کے وسائل ہمارا ہے اور ہم سب بلوچستان کے فرزند ہیں میں خوشی محسوس نہیں کر رہا بطور بطور بلوچستان اسمبلی کہ میں بوجھ محسوس کر رہا ہوں میں بہت اتنا بڑا بوجھ محسوس کر رہا ہوں کہ نہ میں بوک آ رہی ہے نہ نید آ رہی ہے یہ بوجھ ہے یہ کسی گاڑی کے لیے اسمبلی میں نہیں آئے میں بھلوچستان حکومت سے وزیراعالہ صاحب سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ یہ ٹالر محپیہ نے سندھ کا سمندر بانچ کیا ہے اگر سندھ کا سمندر بانچ آئے تو وہ ہزاروں فکٹری آئے لیکن جب میرے سمندر کو یہ ظالم بانچ کریں گے تو میرے نوجوان کیا کھائیں گے میرے والدن کیا کہیں گے میں غائری مائگیر کا بیٹا ہوں میرے اپنے ابو کو روتے ہوئے دیکھا انٹرالر محپیہ کی وجہ سے میں نے کئی کئی دن کھانا نہیں کہا انٹرالر محپیہ کی وجہ سے میں کچھ نہیں چاہتا صوبہ حکومت سے کہ جس نے میرے والدین کو رولایا ہے جس نے مجھے بوکھا رکھا ہے جس نے میرے چھولے جلایا ہے جس چھولے بھجایا ہے ان ظالموں نے سندھ کا سمندر تاراج کرنے کے بعد یہ ظالم میرے سائل بھلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں میری خواہش ہے کہ مجھے بھلوچستان حکومت کچھ نہ دے مجھے کوئی موٹر روئے نہیں چاہیے کوئی سنگاپور گوادر میں نہیں چاہیے میرے سائل کو ان ظالموں سے نجات دے دے میں وزارت بھی نہیں لوں گا صوبہ حکومت سے میں کوئی مرات نہیں لوں گا صوبہ حکومت سے میرے سائل کو ان ظالموں سے ٹالر محپیہ سے ان قاتلوں سے نجات دے دے اور آج گوادر کے عوام جس مسئیبت میں ہم دیکھ نہیں سکتے تو فوری طور پر میرے سی ایم صاحب سے گزارے سے چلیں گوادر میں بیٹے وہ انگرانی کریں آج بھی میں رات گیارہ بجے پانی نکال رہتا گھروں سے تو پانچ چے فٹ گھروں میں پانی موجود ہے فوری طور پر مجھے کوئی وہاں گوادر والے کتار ایم بھلوچ پشتون مجھے راشن نہیں چاہیے گوادر والوں کو دس کلو ہاتھا نہیں چاہیے مجھے گوادر والوں کو میں گوادر والوں کو لائن پر نہیں لگانا چاہتا دس کلو ہاتھا کے لیے مجھے پانی دے دو ہم اپنے گھر میں بھوکا رہیں گے ہم کسی لائن میں نہیں لگے صوبہ حکومت وفا کی امت پی ایڈی ایم ہے جتنے ادار ہیں وہ کوشش کہے کہ میرے گھر کو میرے مالے کو میرے لوگوں کو پانی سے نکالے جزا کے اللہ تینکیو 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 جناب صاحب زبردست آجا مندوخل صاحب زرق خان صاحب میس پیکر شورٹ پلیز شورٹ جی جناب سپیکر ضرور میں سب سے پہلے قائد آوان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنے آلکے والے کی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اور پھر فیصل صاحب کو فیصل کنڈی صاحب کو چنگیز جمالی صاحب کو سینیٹر روزی خان کو سینیٹر آغا شازیب کو ان کو ویلکم بولتا ہوں جناب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاص طور کوئٹہ شہر میں میں آپ کے ایک سے ڈیرڈ منٹ لوں گا اس سے زیادہ نہیں لوں گا اور جیسے حضیت روحان صاحب نے کہا کہ قد میرا قد بھی چھوٹا ہے وزن بھی نہیں ہے حضیت روحان صاحب اگر ایسے مسئلہ تھا تو پہلے پہلے مجھے موقع ملتا میرا قد بھی لمبا ہے اور وزن بھی زیادہ ہے ایڈریس پلیز جنب سپیکر ہماری کوئٹہ شہر میں ایک مسئلہ ہے پچاس سال سے ادھر لوگ رہ رہے ہیں ساٹھ سال سے لوگ رہ رہے ہیں مگر وہ ان کے وہ اپنے آپ کو اپنا نہیں سمجھتے اس شہر کو اپنا نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے سیٹلر کا تو جنب سپیکر یہی میری ایک خواہش ہے کہ جو ان کے ساتھ سیٹلر کا لفظ ہے سی ایمز آپ تو میرے خیر میں چلے گئے ہیں باہر تو میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ ان سے ہم اٹھا کے ان کرڈ و مسائل کو ختم کر کے ان کو لوکل کر دے یہ ٹاپ پرائیٹی گورنمنٹ کی ہونی چاہیے جزاکاللہ تینکیو سو مچ ہے تینکیو مندخیل صاحب فیصل جمالی صاحب کائنڈلی پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محزز عراقین خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے میلے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں عدی کو غزالہ کو اور سرفراز بکتی صاحب کو میرا پہلا یہ سیشن ہے میں پہلی دفعہ منتخب ہو کے آیا ہوں میں اپنے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس اسیمبلی میں پہنچایا میں نواب سناولہ زہری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں میں اپنے قبیلے اور اس کے ساتھ پچاس سے زائد قبائل کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے فورٹی ون یئرز کی رجیم کو جو ہے چینج کیا ہے اور ہمارا ہر رجیم میں ہر پانچ سال میں علاقہ پیچھے سے پیچھے گیا ترقی نہیں ہوئی وہ پیچھے جاتا میں تمام ان لوگوں کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سردار سردار محمد حارون خان تمندار جمالی صاحب کا لاکھوں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری رہنمائی کی اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا آخر میں میں آپ سب محزز عراقین سب کا میں شکر گزار ہوں کہ میرا فرس ٹائم ہے اور مجھے بہت اچھا لگا جی کہ سپیکر ڈپٹی سپیکر سی ایم آپ نے ان اپوز کیا اور کوئی ایسا ماحول نہیں ہوا کہ جس سے بدمذگی پہلا ہوئی تو یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے جی میرے ڈیویجن میں سحلاب چار دفعہ آ چکا ہے میں ابھی اس کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا آگے انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے کام کریں گے جی اور اس کی اٹنشن بھی چاہیے ہوگی میں تمام محززیر عراقین کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کو دوبارہ تینکیو تینکیو جمالی صاحب تینکیو فرا عظیم شاہ صاحبہ میڈم دو منٹ ہو جینے آپ نے میکسیمم دو منٹ ہے آپ کے پاس جناب سپیکر صاحب ایک تو موقع خواتین کو بہت لیچ آپ دیتے ہیں اور پھر ہمیں فوراں بلکل وہ سکول ماسٹر کی طرح سیم صاحب نے سیم صاحب نے نکلنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو بات کریں سیم صاحب سنیں ان کو لیکن ایک دولہ سا موقع ضرور دیا کریں خواتین کو آج یہ بھی ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفہ باللہ والیوں وقفہ باللہ نصیرہ سب سے پہلے تو میں چیف منسٹر یہاں موجود نہیں ہے لیکن نواب صاحب موجود ہے سب سے پہلے میں چیف منسٹر سرفراز بکتی صاحب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالی اور یہ امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالی نے جو ایک ذمہ داری آپ کے اوپر آئیت کی ہے آپ اسے بہت احسن طریقے سے نبھائیں گے اور بلا تفریق رنگ و نسل رادری اور پارٹی کے عوام کی خدمت ہونی چاہیے آپ ہمیں لیٹ کریں گے چیف منسٹر صاحب اور انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ چل کے آپ کے ساتھ آپ کے بازو بن کے بلوچستان کی خدمت کریں گے جناب وزیر اعلیٰ اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ اس کا سمر جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچے معاشی معاشرتی نائنصافی کا خاتمہ ہو اور جو ایک وسائل کی مجصفانہ تقسیم ہے وہ بہت ضروری ہے ہمیں اپنے حقوق کی بات تو کرنی ہے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ان کی دہلیز تک پہنچانے ہیں مگر اپنے فرائض کو نہیں بھولنا ریاست کی سلامتی بقا امن ہمارے فریضے میں ہمارے حقوق کی آواز میں یہ جو ایک ریڈ لائن ہے اسے ہمیں کروس نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے لا زوال نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی یود کو مضبط طریقے سے جو ایک ہمارا ترقی کا عمل ہے اس میں انگیج کریں اور یہاں میں ایک اور بڑی اہم بات ضرور کروں گی جس طرح سردار عبد الرحمن کے اثران نے ذکر کیا علی مدد جتک صاحب نے ذکر کیا کہ پاک فوج اور پاک فوج جو ہیں وہ ہماری لائف لائن ہے تو خدارہ اس بات کا خیال رکھیں چاہے وہ اسیمبلی میں موجود ہیں لوگ یا وہ عام عوام ہے کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ انتشار پیدا کرتی ہیں اور دشمنوں کو خوش کرتی ہیں اور آخر میں میں پھر ایک بار بار ایک بات پیش کرتی ہوں پاکستان زندہ باد انجنیر عبد المجید بادینی صاحب بیربانی کر کے مختصر ہم بالکل ٹائم نہیں ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تے دل سے محترم میر سر پراز احمد بکٹی صاحب کو حیوان صدر ہونے پر اور وزیر علیہ بلوستان ہونے پر جعفر آباد کی عوام کی طرف سے اور جماعت سلامی کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ امید بھی کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ایک قابل اور پڑے لکھے انسان ہے وہ اپنے صوبے کا اور اپنے قوم کا خدمت کرے گا اور اس ٹیم جو گوادر کا حالات ہے جس طرح مولانا صاحب نے بیان فرمایا تو گوادر پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں کے حالات بہت خراب ہیں اور ڈیرالایار میں اس ٹیم پینے کا پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور جعفر آباد میں ابھی فسٹ مئی کو پانی بند ہوگا کیونکہ پٹ فیٹر کو بند کیا جاتا ہے ایک ڈیڑھ مئینے کے لیے تو وہاں پر ابھی سے ہمارے طلاح پانی کے جو طلاح پہ جو اسٹور ہے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پر اور وہاں پر ذرعی پانی پندرہ مئی فسٹ مئی کو چھوڑا جاتا ہے ہمارے زمینوں تک پندرہ مئی تک پہنچتی ہے وہاں پانی اور ذرعی پانی کا جعفر آباد ٹیل پر ہونے کی وجہ سے وہاں پر حکثر تقریبا سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہماری زمینے غیر آباد رہتی ہیں تو اس پر توجہ کی سخت ضرورت ہے اور فلسطین کے لیے جہاں سے کرادات پاس کی جائے اور فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آواز اٹھائی جائے حکومتی سطح پر میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر کروں سنجی کمار صاحب بلکل شورٹ کرنی ہے آپ نے سی ایم صاحب کا وہ ٹائم کو نظر رکھنا ہے تینکیو جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے میں جناب میر سرفراد خان بکٹی صاحب کو قائد اوان منتخب ہونے پہ اپنی جانب سے اور اپنی پارٹی کے اقلیت ونگ کی جانب سے اور تمام بلوجستان کی اقلیتوں کی جانب سے مبارک بات بیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں میر سرفراد خان بکٹی صاحب اقلیتوں کے نوجوانوں کے اور بلوجستان کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے میں تمام ایوان کے ممبران کا برپور ساتھ دے گئے اور آخر میں میری جماعت کے صوبائی قائدین پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی انفورمیشن سیکٹری فیصل کریم کنڈی صاحب کو اسیمبلی تشریف لانے پہ ویلکم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ تینکیو تینکیو ازغرین صاحب شکریہ جناب اسپکر صاحب سب سے پہلے میں جناب سرفراد زامد مکٹی کو اپنی جانب اپنے الکے انتخاب کی جانب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مبارک بادی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے صوبائی سطر میں چنگیز جمالی صاحب لالا روزی خان کاکر صاحب ڈسٹرک کیچ کے زلے چیرمن جناب میر اتمن صاحب اور صاحب کا زلے چیرمن خوزدار شکیل دورانی صاحب کو اس آسو میں ویلکم کرتا ہوں اور اس موقع سے اسپکر صاحب میں پایدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علاقے ڈسٹرک کیچ اور گادر کے حوالے سے جو حالیہ سیلاب اور بارشیں ہوئے ہیں وہاں جتنے زیادہ نقصانات ہوئے اسپیشلی گادر میں مولانا ایدو تور رحمان نے وہاں کا جو نمائندہ ہے اس نے سپیکر اور ڈیٹری سپیکر کی الیکشن چھوڑ کر اپنے علاقے میں گئے یقیناً تحسین کے اقدار ہیں اور وہاں کا جو ایم این اے آجی ملک شاہ صاحب کی قیادت میں اور وہاں کے ایم پی اے کی قیادت میں اور ڈسٹرک کیچ میں میر اتمن کی قیادت میں جو کام چل رہے ہیں تو میں ریکوست کرتا ہوں جنب سیم صاحب کو تو ان کو مزید تیز کیا جائے کہ وہاں زیادہ ضرورت ہے اس ویشل گادر میں اور میرے حال کا انتخاب تومپ میں جتنے بھی روڈ مین تحصیل سے کٹ ہیں چھوٹے والیج جو ڈسٹرک اٹھوارٹر سے کٹ ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو جلدی سے وہاں سے مین جو اٹھوارٹر ہیں ان کو منسلک کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ جنب سیمکر ایک وہاں پرانا مسئلہ ہے منتومپ روڈ کے حوالے سے جو دو آزار آٹھ میں نواب رئیسانی کی حکومت میں وہ شروع ہوا تھا اس وقت تقریباً پچاس کروڈ کے لگ بات پند آئے تھے اس کے بعد ڈاکٹ صاحب کی حکومت میں میرے خیال میں دس کروڑ کا بھی اضافی دیا ہوا ہے لیکن وہ آج تک وہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کی توسط سے میں سیم صاحب سے ریکوست کرتا ہوں کہ تم مند روڈ کی جتنے بھی کوشش کریں جس ساتھ جائے اس کو جلدی سے جلدی اس کو کمپلیٹ کیا جائے گوڑ بلیز ہوتے گا ربابہ بلیتی صاحبہ مربانی کر کے میڈم بلکن مختصران مبارکبات تک حد تک کہ اگر آپ میدود رہت بیربانی ہوگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ محمد نبی الامی وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ اما بعد جناب سپیکر میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنے ڈسٹرک نصیر آباد کی عوام کی طرف سے آپ جناب کو سپیکر منتخب ہونے پر محترمہ غزالہ گولہ صاحبہ کو ڈپٹی سپیکر منتخب ہونے پر اور اپنے محترم بھائی سرفراز بکٹی صاحب کو قائد ایوان منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتی ہوں جناب سپیکر ہم تمام میمبران جو اس ایوان کا حصہ بنے ہیں وہ تمام الیکشن کے آساب شکن مراحل سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں اور الحمدللہ اب یہ جو آئینی مراحل تھے یہ بحسن و خوبی تکمیر تک پہنچے ہیں میں امید کرتی ہوں موزز عراقین نے متفقہ طور پر متحد ہو کر ایک فیصلہ لے کر مکمل کیے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طریقے سے سوبے کے مسائل کے حل کے لیے متفقہ طور پر ایک کنسنسس بیل کر کر فیصلے لیے جائیں گے اور کام کیا جائے گا جناب سپیکر وی دی پیپل آف بلوچستان آر ہارڈ ورکنگ ریزیلینٹ اور ٹف پیپل اور ہمیں گیوز عراقین ہم خود تراشتے ہیں منازل کی سنگورہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو اور ہم سب کو متفقہ طور پر ایک مصبت انداز میں اپنے سوبے کے لیے یہاں کی عوام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے نئے سی ایم صاحب تمام ایوان کو اکھٹا لے کر چلیں گے اور آپ جناب کے ساتھ ہم اس صوبائی اسیمبلی کو وہ وقار اور وہ مقام دلا سکیں گے جو اس موزز ایوان کا حق ہے وآخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمین وستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم تینکیو تینکیو میڈم مینہ مجید بلوج صاحبہ میڈم پلیز جتنا مختصر ہو سکے میربانی کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گی قائد ایوان میر سرفراز علی بکٹی صاحب کو میں مختصرن یہ کہنا چاہوں گی کہ جناب سرفراز علی بکٹی صاحب یہ منصب سنبھالتے ہوئے سب سے پہلے شہدائے پاکستان جن کو محبل وطنی کی بڑی باری قیمت ادا کرنی پڑی جو اس مٹی پہ قربان ہوئے اسپیشلی اگر میں اپنے علاقے ڈسٹک کیج کی بات کروں وہاں جو حالات رہے ہیں جو ڈیلی ویجرز مارے جا رہے ہیں جو سیویلینز مارے جا رہے ہیں اسپیشلی ازگر رند کا جو حلقہ ہے یہ تم نظر آباد اور میرا جو حلقہ ہے منت تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جناب سرفراز علی بکٹی صاحب سب سے پہلے اس ایوان میں بلکہ یہ اعلان کریں کہ شہدہ کی فیملیز کی ریجسٹریشن کی عمل کو تیز کریں گے پورے بلوچستان میں کیونکہ ایسے بہت ساری فیملیز ہیں سپیشلی دور دراز علاقوں میں بلوچستان کے جن کی آواز ایوان بالا تک نہیں پہنچ پاتی جن کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا تو ایک ریجسٹریشن کا عمل شروع کیا جائے شہدہ فورم کو سٹینٹن کیا جائے ان تمام یتین بچوں کی نا صرف کفالت بلکہ بہترین تعلیم کی ذمہ داری حکومت بلوچستان اپنے ذمہ میں لیتا ہے اور انٹ پے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ برکہ رن صاحب نے کہا مولانا حدات و رحمان صاحب نے کہا ازگر رن نے کہا زہود بلیدی نے کہا کہ حالیہ بارشوں کے وجہ سے ہمارا پورا جو ڈیویزن ہے بلخصوص ڈسٹک گوادر اور ڈسٹک کیج میں ہمارا جو ہلکہ ہے مند حالیہ بارشوں کے وجہ سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچا ہے تو ریسکیو اینڈ ریلیف کا ورک وہاں تیز کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ گوادر کی عوام کو پلفور مادت مہیا کیا جائے حکومت بلوچستان جناب سیفراز علی بکٹی صاحب اپنی منصب سبالتے ہوئے سب سے پہلے گوادر کا دورہ کریں اور وہاں کی عوام کی حال برسی کریں پاکستان زندہ بارش میں اپنے طرف سے اور ایوان کے طرف سے ہمارے ایکس پیکر ربن قدوس فزنجو صاحب کو آپ ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں شاہناز عمرانی صاحبہ بسم اللہ الرمان نظہیم محترم سپیکر صاحب میں اپنی جانب سے جناب میر سرفراز بکٹی صاحب کو قائد ایوان منتخب ہونے پہ خوش آمدید کہتی ہوں اور مبارک بات پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ بلوچستان کے عوام کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور اپنی بھرپور کاوشوں سے ان کے مسائل کو حل کریں گے اور میرے علاقے نصیر آباد کہ جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہماری وہ بھرپور مدد کریں گے تینکیو تینکیو رحمت صالح بلوچ صاحب بربانی کر کے رحمت صاحب آپ کی سپیش تو بینا ماشاءاللہ بجزباتی اور تفصیلان ہوتی ہے جتنا ممکن ہو سکے کائنڈی سیم صاحب نے بس بائن لیا آپ کی فائنل سپیش ہے تینکیو مسٹر اسکر میں صرف ہم چار ممبر ہیں میں صرف بات کروں گا پارٹی کی طرف سے اور کوشش کروں گا کہ میں مقتصر کروں لمبی چوڑی بات کا فائدہ ہی نہیں ہے میں سب سے پہلے اپنے محترم بھائی میر سرپراز بوٹی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ قائد ایوان منتخب ہوئے ہیں بلا مقابلہ اس کے ساتھ ساتھ مسٹر اسکر آپ کو اور اپنی بین کو گزالہ گولہ صاحبہ کو کہ آپ دونوں بھی بلا مقابلہ اسکر اور ڈیپٹی اسکر کے منصب پر منتخب ہوئے ہیں جناب اسکر میں آئیوڈ لائی کے ویلکم ہنریبل ایکس فارمر ڈیپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی سنٹرل انفارمیشن سیکٹری پیپلز پارٹی میسٹر فیصل کریم کنڈی کو کہ وہ آج اس ایوان میں موجود ہیں گیلری میں اس کے ساتھ ساتھ ایکس ایم بلستان میر عبدالکدوز بیزنجو ریٹارڈ سینیٹر شازیف دورانی صاحب میر جان محمد بکٹی صاحب کو اور سابقہ ڈسٹرک چیئرمن شکیل دورانی صاحب کو اور موجودہ ڈسٹرک چیئرمن میر اطمان ڈسٹرک چیئرمن کیج ان تمام موضوعین کو خوشاندید کہتا ہوں جناب سپیکر سب سے پہلے میں یہ بات کہوں کہ اس مقدس ایوان کا میں ہم سب کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے تقدس کی خیال رکھا جائے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے ہم اس مقدس ایوان کی تقدس کا خیال رکھیں گے اور میں آج اس بننے والے گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ کے دوستوں پیپلز پارٹی اور نونلی کے دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک بلوچستان بلوچستان کے سیاسی مسائل اور مشکلات کے حل کی بات ہوگی ہم ان کے شانہ بشانہ ایک مصبت کردار ادا کریں گے وقتاً فوقتاً اپنے تجاویز کو ان کے خدمات میں پیش کریں گے جناب اسپیکر جس طرح دوستوں نے تفصیلی بات کیا دیکھیں میرا تعلق ایک سیاسی جمہوری عدم تشدد کے پیروکار پارٹی سے ہے ہماری ہر وقت یہ کوشش رہی ہے کہ ہم سیاسی حوالے سے پروپی پل ہیں اور میرا یہ امید ہے کہ یہ صوبائی حکومت پروپی پل اور ان تمام مشکلات کو جو سرویسز ڈیلیوری ڈپارٹمنٹ سے ان کو حل کرنے میں اپنا مصبت کردار ادا کرے گا جس طرح جناب اسپیکر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ حکومت پروپی پل ہوگی اور بلستان میں ایک علمیہ رہا ہے آج اگر ہم دیکھیں جس طرح میرے دوستوں نے کہا جو ہمارے ینگ اسٹر ہیں سب سے بڑی پاپولیشن ہے اس کی مایوسی کا سب سے بڑا وجہ او ایزی ایکسز نہیں تھا متہ اپنے پبلک ریپریزنٹیٹیو عوامی نمائندوں تک ان کی رسائی ناممکن تھی میں امید کرتا ہوں کہ میر سرپراز بکٹی صاحب ایک کے سلجا ہوا تعلیم آفتہ سنجیدہ طبقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو عوام تک ایزی ایکسز ہوگی اور عوام کو اس تک ایزی ایکسز ہوگی تاکہ صوبے میں بلستان ہمارے ہم سب کا گھرے جو مشکلات ہیں مطلب لائنڈ آڈر کی صورتحال اور بیسک جو مشکلات ہیں جو ضروری آتے ہیں ایجوکیشن، ہلتھ یہ تمام چیزوں پہ ایک مضبط انداز میں کام کریں گے اور ایک مثالی کردار ادا کریں گے جو کہ آج تمام صوبہ پرومی دے کہ ایسا سیاسی گورنمنٹ آئے جو تمام مکتبہ فکر کی نمائندگی کرے اور تمام مکتبہ فکر اور تمام سیاسی لوگوں کو تمام سیاسی اسٹیک اولڈرز کو ساتھ ملا کر صوبے کے مشکلات کو علا کریں گے جو آپ سپیکر میں ان دو الفاظ کے بعد اپنی سپیچ کو ختم کرتا ہوں آپ کا شکریہ دکھ کرتا ہوں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ برابری کے لحاظ سے اس آؤوس کو چلا ہوگے آپ انتہائی محترم اور قابل احترام ہیں آپ کسٹوڈین آپ دی آؤوس ہیں ہم آپ سے یہ امید کریں گے کہ تمام ممبرانی اسمبلی ان کی استقعہ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ہی گلدار کو عدا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر جس طرح میرے محترم دوست مولانا عدیت رحمان صاحب نے گوادر پہ بات کیا آج یقین کریں گوادر میں لوگ بے سر و سامانی کے شکار ہیں گوادر کے غیور عوام نے اپنی مدد تاتھ آپ تمام سیاسی جمعاتوں سے تعلق رکھنے والے سیول سوسائٹی ہمارے گورنمنٹ آفیسران نے اپنے بس کے مطابق اپنی مدد آپ جتنی کوشش کیے لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ صوبہ حکومت فوری طور پر جو اس نے جو امرجنسی ڈیکلیر کیا ہے وہ صرف زبانی نہیں ہو عملی صورت میں لوگوں کو رسکیو کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس مشکل دور سے گزارا جائے میں سی ایم صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں دو الفاظ مجھ پہ تحقیق میرے بات کرے گی دنیا مجھے سمجھیں گے میرے بات زمانے والے شکریہ تینکیو رحمت لوگ صاحب رائینا حمید رانی صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سپیکر جوٹی سپیکر قائد اے ایوان کو اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اور تمام لوگستان کی خواتین کی طرف سے مبارک بات بیش کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس نشیس کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے امپارشلی اس سسٹم کو چلائیں گے اور تمام میمبرز کو اپنی ڈیو رسپیک کے ساتھ آگے بڑھیں گے ان کے ساتھ میں نے سپیچ میں تو کچھ اور باتیں کرنی تھی لیکن جب میں نے ہدایت رحمان صاحب کی سپیچ سنی تو میں سمجھتی ہوں اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہی یہ ہے آج تک میں پڑھتی تھی ورسپ گروپس میں ان کی نیوز آتی تھی پیپرز میں آتی تھی لیکن آج میں نے ان کو لائف سنا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم سب کا سب سے بڑا فرض ہے میں قائدہ ایوان کو بکٹی صاحب کو میرے کولیگ رائے ہیں بہت ٹیلینٹیڈ اور بہت ایجوکیٹیڈ انسان ہیں اور میری بڑی امیدیں ہیں ان سے کہ وہ یقیناً ان مسائل کو یقیناً ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے از امینسٹر تو وہ زیادہ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں میری بہت زیادہ ان کو اڈوائز کی ضرورت تو نہیں ہوگی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان تمام مسائل پر خاص طور پر اس وقت گوادر ڈوب رہا ہے ایٹی پرسنٹ سنا ہے اور جو ان کی باتیں سنی ہیں تو یقیناً ہمیں اس وقت سب سے زیادہ اہم توجہ اسی طرف کرنی ہے میں بکٹی صاحب آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ اپسلوں کی سیج نہیں ہے اور یہ ایک بڑا چیلنجنگ حالات میں آپ کو یہ سیٹ ملی ہے میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام صلحیتوں کے ساتھ اس کو کامیاب کرنے کی توفیق دے میں اپنا تمام تعاون آپ کے ساتھ ہے میرا صرف یہ کہوں گی کہ خاص طور پر جو ہم یہ کہتے رہے ہیں مختلف دور میں ہم خود بھی رہے ہیں اس اسیمبلی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ صرف کریں پلوستان کے لوگوں کی بہت امیدیں ہیں ہم سے ہم آئے ہی اس اسیمبلی میں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم نمائندے ہیں ان کے تو آج بھی وہی باتیں ہیں کہ ایڈوکیشن نہیں ہے ہیلپ نہیں ہے ادھر ہی کھڑی ہیں چیزیں ساری تقریبا تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس دور میں جو اس وقت ہے عوام میں بھی بڑا شعور آ گیا ہے ہمیں بھی اپنی کوتہیوں کا احساس کرتے تھے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کم از کم اپنے عوام کی امیدوں پر پودھے اتریں اور مجھے یقین ہے آئی بلیویو ان دیس کہ آپ کی قیادت میں اور ہمارے جتنے بھی سینئر میمبر نماب صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں بے شک وہ جو ہیں وہ اپوزیشن وینچیز پہ ہیں جو بھی ہمارے سینئر میمبر ہیں ہم سب یقیناً آپ کا بازو بنیں گے اور ایک بات جو میں چاہتے ہوں کہ ہمارے بہت سے سیکٹر ایسے ہیں یہ تو جتنے بھی سب نے کہے ہیں خاص طرح پر ویمن سینئر سیٹیزن چیلرن اور یوتھ یہ وہ ہیں جن کو بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور منورٹیز آلسو تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمیں اس کے لیے یقیناً الگ وقت دیں تاکہ ہم اپنے پروپوزلز جو بھی ہمارے پروپوزلز ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں اور ہم ایک ارگنائز طریقے سے سسٹم کو آگے پڑھائیں شکریہ سپیکر ساپ لا الہ اللہ انتہ سبانکہ انی کنتو من ازوالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سرپراسان بکٹی سبای اسمبلی کا قید منتخب ہونے پر میں اپنے جانب سے اور عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے دل کی گرہنسوں میں مغبرق بات دیتا ہوں اور کئی دعوان سے امید کرتے ہیں کہ ہم مل کر صبح کے تمام مسائل حل کرنے کی برپور کوشش کریں گے آخر میں پیسل کریم کنڈی صاحب میر قدیو بزنجو صاحب بلوچستان اسمبلی احمد پار خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں پا خیر راغلے پا خیرت تینکیو نیم صاحب بہت بہت شکریہ تینکیو نیم بازے صاحب اب میں جناب لیٹر آف دی ہاؤس جناب سرفراز عمد بکٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے تو تینکیو نیم بازے صاحب مبارکی دینا چاہتا ہوں صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اپنا اتجاز ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں پلیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر آج سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہمارے ابو اجداد نے ایک تحریک سٹارٹ کی جو ایک جدوجہد سٹارٹ کیا اور جس پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا آج اسی پارٹی نے مجھے عزت بخشی ہے اور اس کے بعد میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا عدی فریال تالپور صاحبہ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹر لیڈرشپ کا ہمارے کولیشن پارٹنرز پی ایم ایل این بلوچستان عوامی پارٹی اور اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی میمبرز ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کا جن کی سینٹر لیڈرشپ نے شاید فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپوزیشن بینچرز پہ بیٹھیں گے لیکن انہوں نے ہمیں یہاں اعتماد کا ووٹ دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھ ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں نیشنل پارٹی ہے اور ساتھ جمعیت علماء اسلام ہے انہوں نے سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور جو بلوچستان اسمبلی کے قائدہ اوان کے نومنیشن پیپرز تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فل نہیں کیے ہیں اور ان اپوز جو آئے ہیں یہ ایک اچھی روایت کی ابتدا ہے اور ایسے ٹائم پہ کہ جب پورے پاکستان میں سیاسی ٹربلنس ہے ایسے میں بلوچستان سے ایک کنسنسز کا میسج دینا آپ سب لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں اس کے بعد جناب سپیکر آج میں جس جماعت کی نمائندگی یہاں پر کر رہا ہوں شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ میرا بڑا مختصر ان کے ساتھ رفاقت کا دوہزار آٹھ کے الیکشنز میں رہا میں ان کی پارٹی کا کینیڈیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی تو جب سے پولٹیک سٹارٹ کی ان کے ساتھ رفاقت رہی آج ان کی کمی بڑی شدت سے نہ صرف مجھے بلکہ پورے پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے آج پاکستان جس کرائیسز میں ہے اس کرائیسز سے اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے روٹس پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اس کرائیسز سے پاکستان کو نکالیں گے اور وہ جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کو پروموٹ کریں گے پاکستان اس وقت مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ اس کی ضرورت بن گئی ہے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت تھی جنہوں نے پاکستان کا آئین دیا جنہوں نے پاکستان کو اٹامک پار بنایا اور پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ جناب ظلفکار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر اور پھر ریسنٹلی جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اپنے مختصر سطح نیور میں پاکستان کی جو عزت بنائی ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور انشاءاللہ تعالی اہندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرے گی غریبوں کی خدمت کرے گی اور پاکستان کا نام روشن کرے گی انٹرنیشنل سطح پہ جناب سپیکر اس آگسٹ ہاؤس کے ممبرز نے بہت سارے مسائل کی طرف نشاندہی کی کوئی دو رائے نہیں اس میں کہ بلوچستان اس ٹائم سیریس چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اس میں تین بڑے چیلنجز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا چیلنج اور سب سے بڑا چیلنج گورننس کا ہے دوسرا چیلنج ٹیررزم کا ہے اور تیسرا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے میں مختصر وقت کی کمی کے حساب سے صرف ان تین چیلنجز پہ اپنے فیلو سٹیزنز کو جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کس روڈ میپ کے تحت ایک پلان کے تحت ہم ان تینوں چیلنجز کو نپٹیں گے سب سے پہلا چیلنج گورننس کا ہے جناب سپیکر گورننس کا چیلنج ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے اس آگسٹ ہاؤس کے ہر ایک ممبر نے اس کے بعد ہماری بلوچستان کی بیروکریسی نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں کب تک کب تک ہم اور لوگوں کو مرد الزام ٹھہرائیں گے ہم نے اس گورننس کے چیلنج کو نہ صرف ایکسپٹ کرنا ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنا ہے اب گورننس کے چیلنج میں کون سے بڑے چیلنجز ہیں اس میں ایڈوکیشن سسٹم کا چیلنج ہے ہم نئے جامعات بنائی جا رہے ہیں ہم نئے کالجز بنائے جا رہے ہیں ہم نئے سکولز بنائے جا رہے ہیں وہ سکولز کیا ہیں کیا ہمارے بیٹھا کا کام دیں گے ہم نے گوز سکولز گوز ٹیچرز ہم نے جس طرح بخت کاکڑ صاحب نے کہا اور ایک دو میمبرز نے کہا ایڈوکیشن سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کے غریب عوام کو جو ان کے بچے سردیوں میں تھٹرتے ہیں گرمیوں میں جلستے ہیں ان کے بچوں کو سکول بھیجیں گے ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہم ان سکولز کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ان کو فنکشنل کریں گے اس کے بعد پھر ہائر ایڈوکیشنز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہیلتھ فیسیلٹیز ہیں انفرسٹیکچر موجود ہے پور انفرسٹیکچر ہے ڈسٹک ہیلتھ کارٹرز کے ہسپٹلز ہیں ڈیویجنل ہیڈکارٹر کے ہسپٹلز ہیں مجھ سے پہلے جن رفقہ نے اس پہ کام کیا ہے ہم اس کو کانٹنیو کریں گے اچھے کام کو کانٹنیو کریں گے اور نئے جدید طریقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہیلتھ کو پابلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اٹلیسٹ دیویجنل ہیڈکارٹرز میں اس طرح کے ہسپٹلز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ ریولوشن لے کر آیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم بلوچستان میں مل کے لے کر آنے کی کوشش کریں گے اور لے کر آئیں گے اس کے بعد جو ہماری یوت ہے جناب سپیکر یہ یوت جو ہے وہ بیروزگاری کے عالم میں اپنی ڈگریان لے کر در پہ در پھر رہا ہے اور اس کا جو فرسٹریشن ہے جو فرسٹریشن لیول ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اپنے یوت کو نہ صرف سکل کی طرف لے کے جانا ہے ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز بنانے ہیں جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو سٹینثن کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے یوت کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے اور یہ جب یوت دنیا میں جا کے ایکسپورٹ ہوگی پاکستان بھر میں آج ہماری یوت جو جا رہی ہے باہر کی دنیا میں وہاں پر سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کے ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروف کریں گے اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروف کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوت ہے جس میں بڑا پوٹنشل ہے اس یوت کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں تاکہ نہ وہ صرف ہمارے لیے عزت کا باعث بنے بلکہ اپنے جو ان کے چولے ہیں جو پیچھے فیملیز ہیں ان کو بھی لک آفٹر کرسکے اور پاکستان کے ایکانومی میں بھی ایک پوزیٹیف کردار ادا کرسکے جناب سپیکر آپ کو پتا ہے کہ ایٹین تھ ہمینڈمنٹ کے بعد تمام طرز ذمہ داری ہمارے اوپر آئد ہوتی ہے ہم نے اپنا ریوینیو بڑھانا ہے کب تک ہم کشکول لیے پھریں گے بلوچستان میں کون سا مادنی وسائل ہے جو موجود نہیں بلوچستان کی یوت کے اندر پوٹنشل موجود ہے صرف نہیں ہے تو روڈ میپ نہیں ہے ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے ہم نے اپنا ریوینیو بڑھانا ہے تاکہ بلوچستان خودمختار ہو جائے بلوچستان ایکنومکلی سٹین تھن ہو جائے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو سٹین تھ ہے جو ایکنومک سٹین تھ ہے اس نے بلوچستان کی سرزمین سے ڈرائیو ہونا ہے اور انشاءاللہ یہ ڈرائیو ہوگا بلوچستان اپنی پیروں پہ کھڑے ہوں گے بلوچستان کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی اور ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں گے ہم ایک لمحہ بھی ہم ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے ایفٹ کریں گے ساری ٹیم ایفٹ کرے گی نئی ٹیم آئے گی یہی دوست آئیں گے پوٹینشل ہے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے جہاں پر ہمارے پاس تین ایکس چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہمارے پاس باقی سینئر لوگ بیٹھے ہیں جونئر بیٹھے ہیں ہم مل کے انشاءاللہ بلوچستان کی اس گورنر کی کرائیسز کو گورننس کی کرائیسز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے محنت کریں گے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جناب سپیکر بددیانتی جو وہ کلائیمیٹ چینج کا ہے کلائیمیٹ چینج جس میں جہاں دنیا میں جو کلائیمیٹ چینج پاکستان جس کی وجہ سے ہٹ ہو رہا ہے وہاں پاکستان کا کردار کوئی نہیں ہے اور اسی طرح بلوچستان جب ہٹ ہو رہا ہے تو بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کلائیمیٹ چینج میں تو لہٰذا آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا گوادر کا خاران کا جہاں جہاں پر یہ فلڈنگ ہوئی ہے اربن فلاننگ ہوئی ہے میں مولانا صاحب آپ پہلی فرصت میں آج یا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوادر کی گلیوں میں ہوں گے اور وہاں سے ڈی وارٹرنگ کریں گے اور تب واپس آئیں گے آخری چیلنج جناب سپیکر ہم سب کو پتا ہے کہ ٹررزم کا ہے جب وائلنس ہوتی ہے جب وائلنس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں تو ریاست کے پاس ریسپونڈ کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں دو ہی ٹول ہوتے ہیں ایک ٹول ہے ڈائلوگ کا اور ایک ٹول ہے ڈیٹرنز کا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہم پروموٹ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی کانفلکٹ کو ریزولف کرنے کے لیے ڈائلوگ پر یقین رکھتی ہے ہم ڈائلوگ کریں گے بار بار کریں گے اور بار بار یہ میسج دیں گے اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو آج پہاڑوں پر ہیں جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنا ہے وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آئیں اور واپس آ کر مین سٹریم کا حصہ ہوں پولٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں پاکستان کے کانسٹیوشن میں ان کے لیے جو رائٹس کی جدوجہد ہے ہم سب مل کر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم سب ان کے دست بازو بنیں گے وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹریم کا حصہ بنیں پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا پھر پر امن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پولیسی دی تھی ہم اس پولیسی کو ریوائیو کریں گے ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں مین سٹریم کا حصہ ہوں واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں بلوچستان کی ترقی میں بلوچ کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں اور آکے پاکستان کی کونسٹیوشن میں جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں جناب سپیکر بلوچستان کو جب جب رائٹس ملے ہیں چاہے وہ ون یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا چاہے ایٹین تھ ہمینڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خود مختیاری ملنی تھی یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے بندوق سے جو ہے وہ آہ وائلنس تو ہوتا ہے قتل و غارت تو ہو سکتی ہے لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے جناب سپیکر having said that لیکن اس کے باوجود کوئی اگر وائلنس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو قانون کی بالا دستی writ of the state establish کرنا constitution نے ہمیں ذمہ داری دی ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو معصوم لوگوں کی protection کر سکیں معصوم لوگوں کی قتل و غارت کو روک سکیں ہم اپنے infrastructure کو تباہ ہونے سے روک سکیں ہم اپنے جو arteries ہیں ہماری جو highways ہیں national highways ہیں جو بلوچستان کو سارے پاکستان کے ساتھ ملاتی ہیں ان کی protection ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانا ہے اس ذمہ داری سے ہم مبارا نہیں ہو سکتے ہیں ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں ہم writ of the state establish کرنے کی ذمہ داری بلوچستان کے لوگوں نے ہم کو دیئے اس نمائندہ hall نے ہم کو دیئے تو کیا ہم اس ذمہ داری سے مبارا ہو جائیں بالکل بھی نہیں ہوں گے جہاں جہاں وائلنس ہوگا ہم اس وائلنس کے لیے بار بار ایک پلیٹ فارم کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بنائیں گے ہم موقع فارم کریں گے ان لوگوں کے لیے جو وائلنس کا راستہ جنہوں نے اپنا ہے لیکن writ of the state یا قانون کی بحالی پہ کوئی compromise نہیں ہوگا جنابی speaker اس august house پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی honorable members ہیں every one of them is like brothers and sisters to me یہ صرف میں وزیراعلا نہیں ہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے وزیراعلا ہوں گے اور ان کی عزت احترام اور تقریم میں کسی قسم کی کوتائی برداشت نہیں کی جائے گی کسی قسم کی وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور ان سے بھی یہ request ہے کہ ہم نے اس بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے کوئی باہر سے آکے ٹھیک نہیں کرے گا اگر نوکریہ آج بک رہی تھی اگر نوکریہ آج بکیں گی یا کل بکیں گی تو ذمہ دار لاہور میں بیٹھا کوئی شخص نہیں ہے ذمہ دار میں ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں اس آگست ہاؤس کو کہ آج کے بعد بلوچستان میں کوئی نوکری بکے گی نہیں ہم ہم ان نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکریہ دیں گے جو نوکری آئے گی انشاءاللہ میرٹ پہ ملے گی یہ جو بکنے کا سلسلہ تھا یہ آج کے بعد سے وہ لوگ سن لیں وہ لوگ سن لیں جنہوں نے یہ نوکریہ بیچی ہیں آج کے بعد اس گھنونے دھندے میں نہ شامل ہو اگر اس دھندے میں شامل لوگیں تو یہ آگست ہاؤس ہر میمبر ان کا گریبان پکڑے گا حکومت ان کا گریبان پکڑے گی قانون ان کا گریبان پکڑے گی ہم کسی کو میرٹ کی پہمالی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں جناب سپیکر وقت کی کمی کے باعث آخر میں ایک بار پھر اپوزیشن کے دوست مصبت اپوزیشن کو ہم ویلکم کریں گے ہم ہمیشہ ہی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپوزیشن اور ٹریری بنچز کو ساتھ لے کے چلیں بلوچستان اب متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی سیاست کا کہ جس طرح کی سیاست میں عدب تہذیب اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسگری کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پالیسی پر ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام جو ہماری روایات ہے ایک دوسرے کا عدب اس کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے میں ٹریری بنچے سے بھی گزارش کرتا رہا ہوں گا اور اپوزیشن کے بنچے سے بھی میری گزارش ہوگی کہ یہ روایتوں کا امین صوبہ ہے یہ اسمبلی روایتوں کا امین اسمبلی ہے ہم اپنی روایتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے کسی صورت انشاءاللہ تعالی نہیں بھولیں گے جناب سپیکر آخر میں ایک بار پھر میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوئے میں دن رات محنت کروں گا میری ٹیم دن رات محنت کرے گی اور ہم سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام پہ یقین رکھتے ہیں ہم سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کریں گے اور آپ ہمیں صرف کوئٹہ میں نہیں دیکھیں گے بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں دیکھیں گے بلوچستان کے دور دراز زلوں میں دیکھیں گے دیویزنل ہیڈکوارٹرز میں دیکھیں گے اور ہر اس درد دردمند بلوچستانی کے پاس ہمیں پائیں گے جو ہماری humble capacity ہوگی ہم اس کا issue resolve کرنے کے لیے اس کی ڈیلیز پہ انشاءاللہ جائیں گے اور یہ نمائندہ august house جتنے members honorable members بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس governance کو improve کریں اس governance کی وجہ سے ہمارے لیے باعث بدنامی ہے اب 18th amendment کے بعد ہمارے پاس کوئی lame excuse نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو مرد الزام ٹھہرائے کہ ہمارے مسائل وفاق کے ساتھ جناب سپیکر وفاق کے ساتھ ہمارے مسائل ضرور ہیں لیکن ہم وہ healthy debate کے ذریعے اس مسائل کوئل کرنے کی کوشش کریں گے ہم ایک مضبوط اقائی بنیں گے اس وفاق پاکستان کی مضبوط اقائی بن کے وفاق کے ساتھ ہمارے بجلی کے مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ اگری اکنومک زیادہ تر اس کی جو ہے اکنومکس جو ہے وہ ساری اگری کلچر پہ بیسٹ ہے اور وہ بجلی کے بغیر ناممکن ہے جب ہمیں بجلی نہیں ملے گی چار گھنٹے بھی بجلی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا ہمارا زمیندار ہم نے یہ ایشوز اٹھانے ہیں گیس کے ایشوز آج صبح میں نواب صاحب کے ساتھ ہم لوگ discussion کر رہے تھے کہ آج اس minus temperature میں اگر ہمارے بلوچستان سے گیس نکلے گی اور ہمارا چولا جو ہے وہ گیس کے بغیر ہوگا ہمارا ہیٹر گیس کے بغیر ہوگا ہم appropriate forums پہ بلوچستان کی وائز بنیں گے بلوچستان کے حقوق کی وائز بنیں گے اور مرکزی حکومت کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے مرکزی حکومت کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو انشاءاللہ تعالیٰ priority کے basis پہ حل کریں گے اس میں کچھی کنال کا repair ہے ہمارا irrigation system ہے بجلی کے مسائل ہیں گیس کے مسائل ہیں so and so on انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگ جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں دوست بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں بہنیں بیٹھے ہیں میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس بلوچستان کی تقدیر بدلنے میں ساتھ دیں ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا پاکستان ہمیشہ زندہ باد جیے بھٹو thank you thank you جناب thank you جناب چیپ منسٹر صاحب very impressive very encouraging اب میں گورنر بلوچستان کا حکم نامہ پڑھ کر سناتا ہوں in exercise of the power confirmed on me by article 109 brevo of the constitution of islamic republic of pakistan 1973 i malik abdulwali kakar governor بلوچستان hereby order that on conclusion of the business the session of the professional assembly of بلوچستان shall stand provoked on search day the second march dohuzar chobees abu assembly ka ajlas ghair mainah murad tak ملتوی کیا جاتا ہے thank you very much ملتوی کیا جاتا ہے موسیقی